نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی قرآن مجید زندہ دل انسان کے لیے ایک نصیحت ہے اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو سرسر نصیحت اور واضح قرآن کی سوا کچھ نہیں تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو یعنی یہ زندہ لوگوں کے لیے آیا ہے اور زندہ لوگوں کے لیے کتابِ ہدایت ہے ابن قیم کہتے ہیں لوگوں کی تین قسمیں ہیں ایک وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے یہ وہ شخص ہے کہ اس کا کوئی دل ہی نہیں اس آدمی کے حق میں کوئی آیت نصیحت نہیں بنتی وہ آیات سنتا ہے پڑھتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جیسے مرے وہ انسان کے سر پہ چیخیں چلائیں روئیں اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا نمبر دو دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہوتا ہے لیکن وہ تلاوت والی آیات کو کان لگا کے نہیں سنتا غفلت سے سنتا ہے جن کے ذریعے اللہ ان نشانیوں کے بارے میں خبر دے رہے ہیں جو دکھائی دینے والی ہیں یا تو وہ آیات اس تک پہنچی نہیں یا یہ کہ اس تک پہنچی ہیں لیکن اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول تھا بیٹھا قرآن کی مجلس میں تھا لیکن سوچ کچھ اور رہا تھا اور توجہ اور چیزوں کی طرف تھی اس کا دل غیر حاضر ہے اسے بھی نصیحت حاصل نہیں ہوتی حالانکہ اس میں اہلیت ہے اور اس کا دل موجود ہے تیسرا وہ آدمی ہے جس کا دل بھی زندہ ہے اور وہ اہلیت بھی رکھتا ہے جس پر آیات کی جب تلاوت کی جاتی ہے وہ اپنا کان لگاتا ہے اپنے کانوں کو اس کی طرف ڈال دیتا ہے اپنے دل کو حاضر کرتا ہے اور جو کچھ وہ سن رہا ہے اس کے فہم کے علاوہ وہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا اس کا دل بھی حاضر ہے کان بھی لگائے ہوئے ہیں اس قسم کے لوگ ہیں جو ان آیات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں اور ان آیات سے بھی یعنی کائنات کی نشانیوں سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندہ دل عطا کرے تاکہ ہم قرآن میں خوب غور و فکر کریں اور اس کو اپنے اندر جذب کریں اور اس پر عمل بھی کریں یارمہ پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاعتذرون إليكم اذا وجعتم إليهم قل لا تاعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے جب تم ان کے پاس واپس آوگے تو وہ تمہارے سامنے معذرت شروع کر دیں گے عذر پیش کریں گے آپ ان سے کہہ دیجئے بہانے نہ بناو ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتلا دیئے ہیں اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھ لیں گے پھر تم ایسی ذات کی طرف لٹائے جاؤگے جو کھلے اور چھپے سب حالات جانتا ہے وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی دولت مند منافقین کے پیچھے رہنے کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان کے پیچھے رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی عذر نہ تھا اور جب تم اب جنگ سے واپس لوٹو گے ان کے پاس جاؤ گے تو وہ عذر بہانے لے کر آ جائیں گے اور معذرتیں کریں گے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بہانے مت بناو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے یعنی تمہاری جھوٹی معذرتوں کی تصدیق نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں تمہارے حالات سے خبردار کر دیا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بات سچی ہے لہٰذا تمہارے عذر پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ ایسے ایسے بہانے اور ایسے ایسے معذرتیں پیش کر رہے تھے جو بالکل اس کے برقس تھی جو اللہ تعالی ان کے حالات کے بارے میں خبر دے چکے تھے اور اللہ کی بات سب سے سچی بات ہوتی ہے اور پھر یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے عامال دیکھیں گے یعنی دنیا میں عمل صداقت کی میزان ہے یعنی عمل سے پتا چلتا ہے کسی کا رویہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے عمل کے ذریعے سچ اور جھوٹ میں امتیاز ہوتا ہے صرف باتوں سے کسی کا سچا ہونا نہیں پتا چلتا پھر تم غائب اور حاضر کے جاننے والے یعنی اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے یعنی آخرت میں اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس سے کوئی بھی چیز اوجل نہیں یہاں اللہ سبحانہ تعالی کی یہ صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے اس کے لئے سب برابر ہے اور جو تم عمل کر رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا یعنی تم برا یا بھلا جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالی تمہیں اس کے بارے میں آگاہ فرمائے گا تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا وہ اپنے عدل اور فضل سے تمہارے عمال کی جزا دے گا تو یاد رکھئے کہ جب کوئی انسان برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے تین حالتوں میں سے ایک حالت ہوتی ہے یعنی ظاہر اور باطن میں اس کی بات اور عذر کو قبول کیا جائیں اور اس کی بنا پر اس کو معاف کر دیا جائے یعنی کسی نے غلطی کی اور معذرت کی تو اس کی معذرت قبول کر لی گئی تو کیا ہوا اس کو معاف کر دیا گیا دوسری بات یہ کہ معذرت قبول نہیں کی جائے اور اس کو سزا دی جائے اور تیسری بات یہ کہ گناہ کرنے والے کی گناہ سے اعراض برتا جائے اور کسی طرح کی سزا نہ دی جائے تو یہ تیسرا رویہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ منافقین کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جائے فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِدُوا عَنْهُمْ فَآرِدُوا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جب تم ان کے پاس لوٹ کر آوگے یعنی تبوک سے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض برتو یعنی ان کو ایک طرح سے معافی کر دو تو ان سے اعراض ہی برتو کیونکہ وہ ناپاک ہیں یعنی نفاق جو ہے منافقت جو ہے وہ ناپاکی کی علامت ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے ہیں تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے والا بلکل جھوٹ کہہ رہا ہے انتہائی غلط بات کر رہا ہے اس کا عمل اس کے بلکل اپوزٹ ہے یعنی زبان سے وہ کچھ کہتا ہے عمل سے کچھ کہتا ہے لیکن آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اور جھوٹا سچے آنسو بہاتے ہوئے آ جاتا ہے معذرت کرنے کے لئے تو اب یہ ہے کہ آپ کون سا رویہ اختیار کریں گے یا تو یہ کہ آپ کے نہیں نہیں بلکل کوئی بات نہیں میں تم سے راضی ہوں آپ کیسے راضی ہیں آپ پر راضی نہیں ہیں تو آپ اپنی رضا مندی ظاہر نہ کریں آپ اس پر سزا بھی نہ دیں کیونکہ وہ اب اللہ کا نام لے کر اپنے جھوٹ پر پردہ ڈال رہا ہے تو تیسرا رویہ اعراض تغافل اگنور جسٹ اگنور ایسے لوگوں کو اگنور کر دینا چاہیے نہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور نہ ہی کوئی سزا دینی چاہیے ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ بس انہیں فکر ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں لوگوں کی نگاہوں میں اچھے بن جائیں یہ بھی نفاقی ایک علامت ہوتی کہ انسان کو لوگوں کی فکر زیادہ ہو کہ ان کے سامنے میری بیزتی نہ ہو اور اللہ کا کوئی ڈر نہ ہو اور اللہ کے آگے شرمندگی نہ ہو تو فرمایا کہ اگر تم راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا یاد رکھیے اگر ہم اپنی غلط باتوں پر جھوٹ پر فریب پر دھوکے پر پردہ ڈال کے جھوٹی باتیں کر کے دوسرے کو خوش کر بھی لیں یعنی بعض لوگ ہوتے نا وہ لوگوں کو دستے ہیں لوگوں کے لئے سازشیں کرتے ہیں برے کام کرتے ہیں پھر سامنے آتے ہیں تو بڑی خوشنما باتیں کرتے ہیں اور پھر ان کو خوش کرنے کی کوش کرتے جن کی انہوں نے پیچھے سے ڈسا وہ ہوتا ہے یا ان کو نقصان دیا وہ ہوتا ہے یا ان کو دھوکہ دیا وہ ہوتا ہے تو ایسے میں اگر سامنے والا راضی ہو بھی جائے تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص کتنا فسادی اور کتنا غلط کار ہے تو خاندانی تعلقات میں بھی بعض اوقات آپ کا ایسے لوگوں سے واسطہ پیش آتا ہے کہ جو پیٹ پیچھے آپ کا گھر خراب کرتے ہیں آپ کے ہزبنٹ کے دل میں آپ کے خلاف بری بری باتیں ڈالتے ہیں اور اسی طرح کے چھپ چھپ کے غلط کام کرتے ہیں لیکن آپ کے سامنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تاکہ آپ سے جو فائدے ان کو پہنچ رہے ہیں وہ پہنچتے رہے یعنی فائدے بھی اٹھاتے ہیں آپ سے اور دھوکہ بھی دیتے ہیں آپ کو اور آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے تو ایسے لوگوں سے اعراض برتنا چاہیے اور انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بندوں نے اگر کوئی سزا نہیں دی اور برا بھلا نہیں کہا یا کوئی دنیا میں اس کے کانسیکوینسز نہیں آئے لیکن اللہ کے حضور جب حاضر ہونا ہے تو پھر خوب شامت آئے گی اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا تو انسان کو اللہ کی خوشنودی کو بندوں کی خوشنودی پر مقدم رکھنا چاہیے یعنی ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میرا رب بھی میرے اس طرز عمل سے راضی ہے یا نہیں کیونکہ لوگوں کے برقس اگر اللہ کو راضی کرے انسان تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دنیا کے حالات بھی درست کر دے گا اور آخرت کے بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ معابیہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ مجھے ایک خط لکھئے جس میں میرے لئے نصیحتیں ہوں آپ مجھے نصیحت کیجئے لیکن زیادہ نہ ہوں اور یہ بھی بڑی حکمت کی بات ہے کہ تھوڑی بات زیادہ یاد رہتی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت معابیہ کو لکھا سلام علیکہ اما بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی رضا لوگوں کو ناراض کر کے تلاش کرے گا تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لئے کافی ہوگا یعنی اگر لوگ ناراض بھی ہو گئے لیکن اللہ کی رضا اس کے سامنے ہے کہ میں یہاں اگر جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا مجھے سچی بات ہی کرنی ہے تو جو لوگ ناراض ہوں گے کچھ دن بعد راضی بھی ہو جائے گا اللہ ان کے لئے کافی ہو جائے گا اور جو شخص لوگوں کی رضا مندی کو یعنی لوگوں کو راضی کرنے کو اللہ کے غصے میں تلاش کرے گا اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا وَسْسَلَامُ عَلَيْكُ بس اتنی سی نصیحت کی تو مقصد کیا تھا کہ ہر حال میں اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں سچے دل سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے تو پھر ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جس سے اللہ محبت کرے الْعَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا دِحَاتی عرب گفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان میں یہ امکان زیادہ ہے کہ وہ اس دین کی حدود کو نہ سمجھ سکیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے تو یاد رکھئے کہ دِحاتوں میں رہنے والوں کے پاس علم حاصل کرنے کی ذرائع کم ہوتے ہیں علم کی مجالس کم ہوتی ہیں اور ویسے بھی ان کا طرز زندگی کچھ رف اور ٹف ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے مزاج کے اندر بھی سختی ہوتی ہے اور پھر قرآن و سنت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایک سختی آ جاتی ہے تو اس لیے یہاں پر بہت اہم نکتہ پتا چلتا ہے کہ انسان جہالت دور کرنے کے لیے علم حاصل کرے تاکہ اس کے دل کی سختی بھی جائے اس کے روئیے اور اخلاق کی سختی بھی ختم ہو کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے کوئی دنیا کا علم بھی حاصل کیے ہوئے ہو جو سمجھدار پڑا لکھا انسان ہوتا ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کی ہمبل نیس اور ایک آجزی ہوتی اس کے برعکس وہ شخص جو انپڑ ہوتا ہے اس کے اندر ایک خردرہ پن ہوتا ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے علم کی مجلسوں میں شریک ہونا چاہیے اور ان دہاتیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اسے تعوان سمجھتے ہیں چٹی سمجھتے ہیں یعنی فی سبیل اللہ مال دینا اپنے اوپر ایک جرمانہ سمجھتے ہیں اور تمہارے معاملے میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں یعنی کب یہ ہمارے پیچھے سے ہٹیں گے اور ہم چین سے اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں گے حالانکہ بری گردش انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اور کچھ آرابی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یعنی رہتے وہ دہاتوں میں ہیں لیکن اس کے باوجود جب ان تک علم کی روشنی پہنچی ایمان پہنچا تو انہوں نے اس کو کھلے دل سے قبول کیا اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے قرب الہی اور دعا رسول کا ذریعہ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والوں کو دعا دیا کرتے تھے سن لو یہ واقعی ان کے لئے قرب الہی کا ذریعہ ہے اللہ کا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے ایمان کے بعد انفاق فی سبیل اللہ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اور اس کے بارے میں انسان کو دل میں بخل نہیں رکھنا چاہیے دل میں تنگی نہیں رکھنی چاہیے دین کی ترقی کے لئے دین کو آگے بڑھانے کے لئے طالب علموں پر کتابوں پر علم پھیلانے پر خوب خوب خرچ کرنا چاہیے یہ چیز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے فرمایا یہ ان کے لئے قربت کا ذریعہ ہے جلد ہی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والے کو دعا دیا کرتے تھے اللہم صلی علیہ آل فلان اے اللہ آل فلان پر یعنی صرف دینے والے پر اس کی آل پر بھی رحمت فرما عبداللہ بن نبی عفا کہتے ہیں ایک موقع پر میرے والد آپ کے پاس صدقہ لے کر آئے تو آپ نے دعا فرمائی اللہم صلی علیہ آل ابی عفا اے اللہ ابو عفا کی آل اور اولاد پر مہربانی پروا یعنی صدقے کے جو اثرات ہیں صرف صدقہ کرنے والے پر نہیں ہوتے اس کی نسلوں میں بھی خیر پہنچتی ہیں یعنی اس سے آپ کے بچوں کی بھی حفاظت ہوتی ہیں اور ان کے آگے نسلوں کی بھی تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ برکت کی دعا بھی دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکاة وصول کرنے کے لئے بھیجا وہ ایک شخص کے پاس آیا تو اس نے ایک کمزور سا اونٹ کا بچہ دے دیا یہ لے جو زکاة میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک شخص کو صدقہ وصول کرنے کے لئے روانہ کیا لیکن اس شخص نے یہ کمزور سا اونٹ کا بچہ دیا ہے اللہم اللہ تو بارک فیہی ولا فی ابلیہی اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت نہ فرمانا یعنی اللہ کے راستے میں دیا اور گھٹیا چیز دیا اور کم تر چیز دیا آپ کی یہ بات اس شخص کو پہنچ گئی کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اور یہ دراصل سب کو سکھانا تھا اس لئے تو وہ ایک خوبصورت اونٹنی لے کر آ گیا اور عرض کرنے لگا میں اللہ عز و جل اور اس کے نبی کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مبارک فیہی وفی ابلیہی اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت پیدا کر دے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے پھر راضی ہو گئے کیونکہ آپ اسے اپنی ذات کے لئے کچھ بسول نہیں کر رہے تھے اللہ کے دین کے لئے کر رہے تھے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے پاس اور جو نئی ضرورت وہ صرف صدقہ کرتے ہیں ٹھیک ہے بعض وقت ایکسٹر چیزیں میں انسان نکال لیتا ہے کہ وہ کسی اور کی ضرورت ہوتی وگر لن تنالو البر حتی تنفقو ممہ تحبون کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے نیک نہیں بن سکتے یہاں تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو تو اپنی محبوب چیزیں بھی اپنا محبوب مال بھی اللہ کے راستے میں دینا چاہیے خصوصاً فی سبیل اللہ نیکی کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَدُوْ عَنْ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے پر ان کی پیروی کی خیامت تک جو مہاجرین اور انصار کے طریقوں پر چلتے رہے تو ہمارے لئے قابل اتباع لوگ کون ہیں سراغت اللذین انعمت علیہم کون ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا کہ ان کا لائف سٹائل کیا تھا وہ اپنے مال کے معاملے میں کیا کیا کرتے تھے ان کا طریقہ زندگی کیا تھا اللہ ان سب سے راضی ہوا اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو ان کو اپنا رول موڈل بنائیں اور وہ اللہ سے راضی ہوئے رضی اللہ عنہم وردو عن اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی بہت بڑی کامیابی ہے تو یاد رکھئے ہمیشہ آگے جانے والوں سبقت کرنے والوں کی پیروی کرنی چاہیے نہ کہ جو پیچھے ہیں سست ہیں یعنی جب کسی سے کوئی انسپریشن لیں تو اس سے لیں جو نیکی میں آپ سے آگے ہے اس سے نہیں لیں جو پیچھے ہے کہ اچھا وہ بھی تو نہیں ابھی کر رہا ابھی وہ بھی نہیں آیا ابھی وہ بھی شریک نہیں ہوا ابھی اس نے بھی شروع نہیں کیا چلو جب وہ کرے گا میں بھی کر لوں گا نہیں جو پہلے جا چکے جو آگے بڑھ چکے جو اوپر کے درجوں میں پہنچ گئے ان کو دیکھیں یہاں انہی کی طرف اشارہ ہے تو احسان کے ساتھ پیروی کی یعنی ہمارے لئے کیا حکم ہے والذین اتبعوہم بے احسان تو احسان کے ساتھ پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی نیک آمال میں ان کی پیروی کی اپنے اقوال اور آمال میں اللہ کی رضا تلاش کرنے میں ان کی پیروی کی کہ جس طرح صحابہ کرام اور تابعین اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْآرَابِ مُنَافِقُونَ اور تمہارے اردگرد بسنے والے دہاتیوں میں کچھ منافق موجود ہیں اور کچھ خود مدینہ میں بھی موجود ہیں کس طرح اللہ سبحانو تعالیٰ نے نفاق کو ظاہر کیا اور مسلمانوں کو خبردار کر دیا جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں یعنی کوئی بات سمجھ کے نہیں دیتے انہیں تم نہیں جانتے ہم ہی جانتے ہیں اللہ اکبر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض منافقین کے نفاق کا علم نہیں تھا وہ اتنے ہشیار چالاک لوگ تھے اپنی باتوں سے ایسا خوش کرتے تھے کہ ان کے دل کا حال آپ کو نہیں پتا چلتا تھا کہ ان کے اندر کیا ہے فرمایا آپ انہیں نہیں جانتے ہم ہی جانتے ہیں جلد ہی ہم انہیں دو مرتبہ سزا دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے دو مرتبہ سزا کیا ہے ایک قبر میں اور بڑا عذاب کہاں ہے آخرت میں تو اس آیت میں بھی قبر کے عذاب کی دلیل ملتی ہے ان کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اطراف کر لیا اور وہ ملے جلے عمل کرتے رہے کچھ اچھے اور کچھ برے امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو یاد رکھئے کہ بعض وقت انسان ملے جلے عمل کرتا ہے اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہے تو اختتام جس پر ہوگا انشاءاللہ اللہ سبحانو تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال سے صدقہ قبول کیجئے یعنی جب انسان کو پتا ہو نا کہ میں کچھ نیکیاں کرتا ہوں مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی تو اپنے گناہوں کے ازالے اور کفارے اور ان کو صاف کرنے اور دھونے کے لیے کیا کریں صدقہ کرتے رہے صدقہ جہاں وہ نفاق بھی دور کرتا ہے آپ ان کے اموال میں سے صدقہ قبول کیجئے اور اس صدقے کے ذریعے ان کے اموال کو پاک کیجئے اور ان کے نفوس کا تسکیہ کیجئے پھر ان کے لیے دعا بھی کیجئے تو صدقہ کیا ہے نفس کو بھی پاک کرنے کا ذریعہ ہے مال کو بھی پاک کرنے کا ذریعہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے بے شک آپ کی دعائیں کے لیے تسکین کا باعث ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقے قبول کرتا ہے یعنی صدقہ اور توبہ ساتھ ساتھ سچی توبہ کیا ہے جس میں انسان کوئی نیک عمل کر کے توبہ کرے کوئی نفل پڑھ کے کرے کوئی صدقہ دے کے کرے یعنی جب بھی کوئی گناہ ستائے اس گناہ کو یاد کر کے صدقہ کرے تاکہ دل تھنڈا ہو جائے اور ایک تسکین آ جائے غم کا علاج ہے صدقہ بیماریوں کا علاج ہے صدقہ اور ان کے صدقے قبول کرتا ہے اور یہ کہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے نیزن سے کہیے کہ عمل کرتے جاؤ اللہ اس کا رسول اور سب مومن تمہارے طرز عمل کو دیکھ لیں گے تو نفاق دور کرنے کے لیے کیا ہے عمل عمل کر کے دکھائیں اور ان قریب تم کھلی اور چھپی چیزوں کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے نیز کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک التواہ میں پڑا ہوا ہے خواہ وہ انہیں سزا دے یا ان کی توبہ قبول کر لے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے کچھ اور لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے اندر نفاق تو نہیں تھا بس سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے نیز کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اور یہ کون تھے یہ منافقین تھے جنہوں نے قبہ کے علاقے میں مسجد قبہ کے پیرلل ایک اور مسجد بنا لی جس کو مسجد زرار کہا گیا اس لیے کہ وہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں یعنی تفرقہ بازی جو ہے وہ اسلام کے قوز کو نقصان دیتی ہے کفر پھیلائیں یعنی اس مسجد کے بنانے کا مقصد اسلام کی تبلیغ نہیں اسلام کا فائدہ نہیں بلکہ اس سے اسلام کی بجائے الٹا کفر کو فائدہ ہوگا مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور یہ مسجد ایسے لوگوں کو کمینگا کا کام دے چھپنے کا کام دے جس سے پیشتر اللہ اور اس کے رسول سے برسر پیکار رہے ہیں اشارہ ہے ابو عامر الراہب کی طرف جو دور جہلیت میں بڑا عبادت گزار تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو حسد ہو گیا تو آپ کے خلاف وہ لوگوں کو بڑھگایا کرتا تھا تاکہ مشرقین مکہ تک کے پاس گیا تھا مدد لینے کے لیے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی مہازرائی کی جائے اور پھر جب وہاں سے کچھ نہیں بنا تو قیسر روم کی طرف گیا اور راستے میں ہی مارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالم سے چھٹکارہ دیا تو یہ مسجد بنائے گی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کیونکہ منافقین جہاں کہیں اور بیٹھتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا تو انہوں نے سوچا کہ مسجد میں بیٹھیں گے تو کسی کوئی شک ہی نہیں ہوگا لوگ سمجھیں گے بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں حالانکہ وہ مسجد کے اندر ہی بیٹھ کر اسلام کی خلاف سازشیں کرتے اور وہ قسمیں یہ کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کی سوا کچھ نہیں ہم نے تو معذور اور بیمار لوگوں کے لیے ذرا ان کے قریب کے علاقے میں مسجد بنا دی ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے یقیناً یہ جھوٹے لوگ ہیں استغفراللہ کس طرح ان کا جھوٹ کھلا کہ جنہوں نے مسجد بنائی تھی انہیں لوگوں کے سامنے ننگا کر دیا گیا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں ان کا مقصد مسجد بنانے کے پیچھے درست نہیں یاد رکھئے اگر بدنیتی کے ساتھ کسی بھی نیک عمل کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کی اس میں نیت خالص ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے کہ آپ اس مسجد کا افتتاع کر دیں تاکہ ایک تھپا لگ جائے کہ یہ آثنٹک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد زرار میں کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوگے آپ وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی یعنی مسجد قبہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں آپ وہاں جائیں ان کو سپورٹ دیں اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں قبہ والوں کی تعریف فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی کی بنا پر اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے واللہ یحب المطہرین یہ کون لوگ تھے ان سے پوچھا گیا کہ یہ پاکیزگی کا کیا ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس سے اللہ نے ان کی تعریف کی تو پتا چلا کہ یہ رفع حاجت کے بعد پتھروں یا ڈھیلوں سے صفائی کرنے کے بعد پھر پانی سے استنجا کرتے ہیں تو یاد رکھئے صرف ٹیشو پر پر کافی نہیں ہوتا پانی سے دھونے سے ہی صحیح صفائی ہوتی ہے اور اسی صفائی اور طہارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں تو اپنی جسمانی صفائی کا بھی انسان کو خوب خیال رکھنا چاہیے تاکہ پرشتے بھی نفرت نہ کریں انسانوں کو بھی عذیت نہ ہو اور اللہ کی محبت بھی حاصل ہو تو صفائی اور صفائی اختیار کرنے والوں سے اللہ کی محبت کا وعدہ ہے اور صاف رہنا جہاں یہ فطرت کے عامال میں سے ہے ابو حریرہ سے روایت ہے کہ پاچ چیزیں فطری ہیں خطنا کرنا سرکمسیجن زیر ناف بال صاف کرنا انہی انڈر لیکس بغل کے بال اکھارنا ناخن تراشنا اور موچوں کا کتروانا یعنی یہ ساری صفائی کی علامتیں ہیں ان سب چیزوں کا اتمام کرنا چاہیے خاص طور پر جمعہ کے دن حتیٰ کہ رات کو جب انسان سوتا ہے اور وضو کر کے سوتا ہے تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے حالکہ نین تو وضو توڑی دیتی ہے لیکن پاکیزگی کے حالت میں انسان سوئے تو اس کا فائدہ کیا ہے فرمایا جو آدمی باوضو رات گزارتا ہے ایک فرشتہ اس کی چادر میں رات گزارتا ہے جب بھی وہ بندہ رات کی کسی گھڑی میں جاگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے باوضو حالت میں رات گزاری یعنی بے شک بعد میں ٹوٹ جائے لیکن ابتداء میں آغاز میں جو وضو کیا اس سے دعائیں ملتی ہیں ذرا سوچو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی امارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی ہو یعنی دین کے لیے کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے مسجد بنا رہا ہے کوئی دینی ادارہ بنا رہا ہے اور اس کے اندر دو چیزیں ہیں کہ اس تعمیر میں اللہ کا خوف بھی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا شوق بھی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی مجھ سے راضی ہو جائے یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی امارت کی بنیاد ایک کھوکلے گڑے کے کنارے پر رکھی ہو جو اس کو بھی لے کر جہنم کی آگ میں جاگرے اشارہ ہے مسجد زرار کی طرف کہ جس کے نیچے نیت کا اخلاص نہیں تھا ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا تو یاد رکھئے کہ چاہے آپ ایک فیزیکل امارت بنا یا کسی نیکی کے کام کو بلڈ کریں تو اس کے نیچے جب تک اخلاص کی بنیاد نہیں ہوگی اس وقت تک جنت کا حصول ممکن نہیں اگر اس کے نیچے دھوکہ اور فریب ہے تو پھر وہ امارت گرے گی اور انسان کو جہنم میں لے جائے گی وہ بظاہر بڑا سا نیکی کا کام بھی جنت میں لے جانے والا نہیں اگر اللہ کے لئے نہیں کیا جا رہا تو نیکی چھوٹی بھی بڑا فائدہ دے جاتی ہے آدھی خجور کا صدقہ بھی انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اگر وہ اللہ کے لئے کیا گیا ہو اور بڑے سے بڑے کارنامے بھی چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو یا پڑھنا پڑھانا ہو یا شہادت کی موت ہو یا اسی طرح بہت زیادہ سخاوت کرنا ہو اگر وہ اللہ کی رضا کے لئے نہیں تو یہی عامال سب سے پہلے جہنم میں لے جانے والے دکھاوے کی نیکیاں جنت میں نہیں لے جائیں گی جہنم میں لے جانے والی ہیں تو اس لئے انسان کو سب سے زیادہ فکر اپنے اخلاص کی اپنی نیت کی ہونی چاہیے اور وہ اس وقت زیادہ پتا چلتی ہے جب نیکی کا کام کر کے آپ کو کہیں سے کوئی تنقید سننی پڑتی ہے تو آپ کتنے اپسٹ ہوتے ہیں یا آپ پھر کتنے راحت میں ہوتے ہیں کہ میں نے اللہ کے لئے کیا اللہ نے دیکھ لیا وہ قبول کر لے گا اس لئے مجھے کسی کی باتوں کی کوئی پرواہ ہونی نہیں چاہیے کیونکہ بعض وقت آپ جب نیکی کے بہت کاموں میں آگے آگے ہوتے ہیں تو لوگ باتیں بھی بنانے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اس کو بڑا اپنی پروجیکشن کا شوق ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ سوچتے ہیں اچھا میں آپ نہیں کروں گے نہیں یہی تو آپ کے ٹیسٹ ہوا تھا کہ آپ پھر بھی نیکی کریں گے یا نہیں کیا صرف لوگوں کی تعریف کی وجہ سے نیکی کریں گے یا ان کی تنقید کے باوجود بھی نیکی کے کام نہیں چھوڑیں گے تو یاد رکھئے کوئی کچھ بھی کرے جو ٹھان لی ہے وہ ٹھان لی ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے چاہے نتیجہ دنیا میں اس کا کچھ بھی سامنے آتا ہے کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے انسان آزمایا جاتا ہے اس سے خود بھی انسان کو پتا چلتا ہے کہ میں بھلا یہ کام کیوں کر رہا تھا ورنہ انسان کی بعض وقت ملی جلی سی نیت ہوتی اتنی خالص نہیں ہوتی لیکن پھر اس سے کیا ہوتا ہے پتا چل جاتا ہے جب امتحان آتا ہے آزمایش آتی ہے تو انسان کو اپنی ورث بھی پتا چل جاتی ہے کہ میرے اندر کتنی ثابت قدمی ہے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں طورات انجیل اور قرآن سب کتابوں میں اللہ کے ذمہ یہ پختہ وعدہ ہے اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو وفا کرنے والا کون ہے لہٰذا اے مسلمانوں تم نے جو سودا کیا اس پر خوشیاں مناؤ اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے سوچئے خریدار کون ہے آپ کی جان کا آپ کے مال کا لینے والا کون ہے کون ہے اللہ اللہ خریدنا چاہتا ہے آپ سے آپ کے جان اور مال کہ آپ اس کی راہ میں دے دیں اور یہ معاہدہ کہاں لکھا ہوا ہے تین کتابوں میں طورات انجیل اور قرآن سب میں دنیا کی سب سے بہترین کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے سب سے سچی کتابوں میں کس کے ذریعے یہ معاہدہ کروایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور معاوضہ کیا ہے جنت خریدار بھی بہترین معاوضہ بھی بہترین جہاں معاہدہ لکھا ہوا ہے وہ بھی بہترین جس کے ذریعے کانٹریکٹ کرا جا رہا ہے وہ بھی بہترین یہ ساری چیزیں انتہائی سچی اور انتہائی آثنٹی کوئی شک ہے پھر بھی کہ ہم اپنا وقت اپنی جان اپنی صلاحیت اپنی ذہانت اپنا مال اللہ کے راستے میں نہ لگائیں خالصتاً اللہ کے لئے کیونکہ اس کا بدلہ اللہ نے جنت لکھا اور یہ اللہ کا سودا انتہائی قیمتی سودا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار سن لو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے سن لو بشک بشک اللہ کا سودا جنت ہے تم سے جان اور مال لیتا ہے اور بدلے میں جنت دیتا ہے لیکن یاد رکھئے جنت ہمارے عمال کا سلہ نہیں ہو سکتی ہمارے عمال پھر بھی تھوڑے جنت خریدنے کے لئے کافی نہیں پھر اس کے بعد یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہوتی ہے کہ انسان جنت تک پہنچ سکے اس سودا کرنے والوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں اتائیبون توبہ کرنے والی یعنی چھوٹی بڑی غلطی پر ان کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے کہیں ہمارا کانٹریکٹ منسوخ نہ ہو جائے آپ نے دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کبھی کوئی کانٹریکٹ کیا ہو کوئی بزنس ڈیل کی ہو تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسے حالات ہو کہ یہ ختم کرنا پڑے بیچ میں تو توبہ کرتے رہے ہیں بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں العابدون عبادت گزار ہوتے ہیں صرف فرض ادا نہیں کرتے ایکسٹر نوافل کا بھی احتمام کرتے ہیں ممکن ہو تو تحجد صلاة الدہا نمازوں میں صرف فرض نہیں سنت اور نفل بھی الحامدون ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں اچھے حال میں بھی اور تکلیف دے حال میں بھی ہر حال میں اللہ سے راضی ہوتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ان کا تقیہ کلام ہوتا ہے السائحون سیاحت کرنے والے ایک معنی روزہ رکھنے والے کیا گیا لیکن زیادہ ترجیح والا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں کس کے لیے حج اور عمرے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے نیکی کے کاموں کے لیے یعنی صرف چین سے اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے نہیں رہتے بلکہ نکلتے ہیں سائحون ہیں اور راکعون رکوع کرنے والے ہیں یعنی ہمبل ہیں اور نمازوں میں بھی رکوع کرنے والے الساجدون خوب سجدے کرنے والے ہیں نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے یہ ساری صفات ہوتی ہیں ان کے اندر والحافظون لی حدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے وبشر المؤمنین اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے یعنی جہاں ایک طرف وہ نیک کام کرنے والے ہیں دوسری طرف وہ بڑی احتیاط برتے ہیں زندگی میں کہ جہاں جہاں اللہ نے روکا ہے نا وہاں رک جائیں حدوں کو پار نہ کریں جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو اپنی زندگی میں حرام کر لیں چاہے وہ اقوال میں سے ہوں چاہے وہ افعال میں سے ہوں چاہے معقولات اور مشروبات میں سے یا ہزبنڈ وائف کی ریلیشنشپ میں سے یعنی ہر معاملے میں ہمیں حدود بتا دی گئی ہیں کسی بھی کام کی کہ کہاں تک جائز ہے کہاں سے ناجائز شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ شک میں پڑھنے والی چیزوں سے بھی پرہز کرنا چاہیے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی جان اور مال کا سودہ کر رکھا ہے یہ ہیں جنہوں نے اپنا آپ بیچ رکھا ہے تو ہم بکے ہوئے لوگ ہیں ہمیں اپنے آپ کو شیطان کی آتوں نہیں بیچنا اپنی خواہشات کی آتوں نہیں بیچنا اللہ کو بیچنا ہے تاکہ بدلے میں جنت مل سکے اور ویسے بھی علم ہے تو وہ بھی نیکی کی کوئی توفیق اور قدرت ہے تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے تو کوئی بڑی بات تھوڑی ہے جس نے سب کچھ دیا واپس اسی کو دے کے اس سے انعام لے رہے ہیں کتنا بڑا فضل ہے اور کتنی بڑی رحمت نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرقوں کے لیے بخشش طلب کریں خواہ وہ ان کے قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرقین دوزخ والے ہیں تو یاد رکھئے ایمان کی تکمیل کے لیے اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا ضروری ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی آذر کے لیے جو مشرق تھا تو وہ صرف اس لیے تھی کہ انہوں نے اپنے باپ سے اس بات کا وعدہ کیا ہوا تھا پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے اپنے والد سے شرق کی وجہ سے بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردوار انسان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیاں بیان کی ہیں ہم دیکھیں کہ کیا ہم بھی ان کے نقش قدم پر ہیں یا نہیں اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کیا کرتا حتیٰ کہ ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن کن باتوں سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں اللہ تعالیٰ نے نبی مہاجرین اور انسار پر مہربانی کی جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت نبی کا ساتھ دیا تھا یاد رکھئے عام حالات میں امن میں سکون میں وسائل کے ہوتے ہوئے کسی خیر کے کام میں کسی کا ساتھ دینا تو پھر آسان ہوتا ہے لیکن جب ہر طرف سے تنگی اور آزمائش ہو جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر اس کی طرف اشارہ ہے اور اس وقت نیکی کے کام میں کسی کا ساتھ دینا کہ جب آپ خود بھی ہینڈ ٹو ماؤت ہو ایک ہوتا ہے آپ کے پاس فارغ وقت ہے پھر آپ کسی کی خدمت کرنے چل پڑے اور ایک یہ ہے کہ آپ کے بھی اپنے سو کام ہیں اور آپ ان کو چھوڑ کر پھر اللہ کی خاطر نکلتے ہیں اور دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت مال ہے اور اس میں سے تھوڑا سا دے دے اور ایک یہ کہ آپ خود بھی ہینڈ ٹو ماؤت ہیں اور پھر آپ اس میں سے بھی نکال کے دوسرے کو دیتے ہیں تو یہ آلہ ترین درجہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کے ہاں بکنا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان پر مہربان ہوتا ہے جنہوں نے تنگی کے وقت نبی کا ساتھ دیا اگرچہ اس وقت بعض لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھی نہیں وہ حمت ہارے یاد رکھیں مشکل وقت میں ہمت ٹوٹنے لگتی ہے تو ایک دوسرے کی ہمت بڑھانے بھی چاہیے پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ ہماری ریلکٹنسی کے باوجود اللہ تعالی ہمیں نیکی کے کام کی توفیق دے کے ہم سے کروا لیتا ہے اس سرہ سر اللہ کا فضل ہوتا ہے کیونکہ اللہ مسلمانوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے کتنا شکر ادا کرے انسان اللہ کا کہ جو کچھ کروا لیتا ہے اور کرنے کی توفیق دے دیتا ہے آج ہم سب کا یہاں آ بیٹنا آپ مجھے معلوم ہے آپ میں سے ایک ایک اپنے گھر اور بچوں اور جابز اور کس کس چیز میں کتنا مصروف ہے ایک بہن مجھے ملی یہاں پر وہ کہنے لگی میں نائٹ شفٹ کر کے آتی ہوں روزانہ صرف دو گھنٹے سو کر یہاں پہنچ جاتی ہوں قرآن کی محبت میں کیسے کیسے چھپے ہوئے لوگ آپ کے اندر موجود ہیں کہ جو بڑی بڑی قربانیاں کر کے قرآن کی محبت میں یہاں پہنچتے ہیں تو ہر ایک کا درجہ پھر اسی کے مطابق ہے جتنی مشکت اتنا ہی بڑا عجر پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کیونکہ اللہ مسلمانوں پر بڑا رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے یاد رکھئے کچھ کاموں پر نفس ماہل نہیں ہوتا وہ نفس پر بڑے گراہ ہوتے ہیں آگے طویل ترین روزے اور چھوٹی چھوٹی راتیں اور راتوں کا قیام پھر ایک مشکل مرحلہ آ رہا ہے اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا توفیق مانگتے رہیے آسانی مانگتے رہیے اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو آسان کر دیتا ہے تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ نے مجھ سے کروا لیا میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں اور پھر یہ ہے کہ کچھ کام تو بڑے پسندید ہوتے ہیں ہماری مرضی کے شوق تو ان کو کر کے ہمیں مزا آتا ہے لیکن کبھی کچھ کام زندگی میں نیکی کے ایسے بھی کرنے پڑ جاتے ہیں جو نفس میں بڑے گراہ ہوتے ہیں ان کو بھی کر لینا چاہیے کیونکہ جو کام نفس کے خلاف کیا جاتا ہے اس میں اتنی زیادہ برکت ہو جاتی وہ تھوڑا سا بھی ہو تو وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے پھر اسی طرح بعض اوقات سرکمسٹانسز ہمارے فیور میں نہیں ہوتے گھر کا ماحول نہیں ہوتا لوگ نہیں ہوتے سواری نہیں ہوتی بہت سی مشکلات ہوتی ہیں اس کے باوجود انسان جب ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے یہ کرنا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اور اللہ سے سہولت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تجربہ کر کے دیکھ لیجئے اللہ کو صرف آپ کی نیت آپ کا ارادہ اور آپ کے دل کی حالت چاہیے یہ اندر سے کیا چاہتے ہیں کیونکہ مشکل پتہ کیا ہے وار نہیں ہے ہمارے اندر زیادہ ہے ہم حمت توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں جب کسی نیکی کے لیے ایک برننگ ڈیزائر ہوتی ہے تو ساری زنجیریں کٹ جاتی ہیں اور انسان اپنی آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو مسلسل ایسی آزمائشوں کے ساتھ آزماتا ہے جن کو وہ ناپسند کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں بعض اوقات ایک بندے کے لیے اللہ نے آلہ مرتبہ رکھا ہوتا ہے لیکن وہ عمال میں بڑا سستا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی امتحان میں ڈال دیتے ہیں اور اس آزمائش میں ڈال کر اس کو وہی پہنچاتے ہیں یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے لیکن جب مشکل آتی ہے تم کہتے ہیں شاید اللہ ہم سے ناراض ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے تو اس لیے ہر حال میں الحامدون اور قیامت کے دن بلند مرتبہ والے ہوں گے حمدون جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے رہتے ہیں وَعَلَى الصَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا اور ان تین آدمیوں پر بھی مہربانی کی اللہ نے جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا منافقین نے آکے جھوٹی قسمیں کھائیں کچھ اور لوگوں کا معاملہ بھی نبٹ گیا اب تین لوگ ایسے مدینہ میں رہ گئے کہ جنہوں نے بس صرف سستی کے مارے اچھا عقل نکلتے ہیں پرسوں نکلتے ہیں اور پھر فوج بہت آگے نکل گئی اور وہ پیچھے کے پیچھے ہی رہ گئے اور پیچھے رہ کر بھی ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس آئے تو منافقین جھوٹے عذر کر کے اپنا معاملہ صاف کر کے چل دیئے لیکن یہ تین سچے لوگ تھے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا لیکن ان پر وقتی طور پر بڑی سخت آزمائش آئی چالیس دن تک سب نے ان سے سوشل بائیک آٹ کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کوئی ان سے بات چیت نہیں کرتا تھا اور پھر آخر میں ان کو بھی اللہ نے معاف فرما دیا تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری غفلت اور کتاہی ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہے تو وہ بھی گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہوتی ہے اور ان تین آدمیوں پر بھی مہربانی کی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا حتیٰ کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی کیونکہ کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا اور ان کی اپنی جانے بھی تنگ ہو گئی وہ اپنے آپ سے بھی بیزار ہو گئے کیونکہ سوشل انٹریکشن انسان کی بنیادی ضرورت ہوتی اس کو صبح اٹھتے ہی کسی سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے آپ سوچئے چالیس دن آپ کسی سے بات نہ کریں اور کوئی آپ کے سلام کا جواب بھی نہ دیں تو کتنا مشکل وقت ہوگا یعنی آپ دیکھیں ہمیں تھکاوت ہوتی تنگی ہوتی تکلیف ہوتی خوشی ہوتی ہماری چیز ایکسپریس کرتے ہیں اپنے پیاروں کو بتاتے ہیں آج یہ ہو گیا آج وہ اس سے ہمارا کتھارسز ہو جاتا ہے لیکن جب کوئی سننے والا ہی نہ ہو تو غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ان پر اور انہیں یقین تھا کہ اللہ کے سوا ان کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں اگر جھوٹ بولیں گے تو کوئی اور انہیں پناہ نہیں دے گا سچ میں ہی فائدہ ہے اگرچہ وقتی طور پر مشکل ہے پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا تقلہ وکونو ما السادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو منافقین کا نہیں جھوٹے لوگوں کا نہیں اہل مدینہ کے لئے اور ان دہاتیوں کے لئے جو ان کے گرد و نواہ میں بستے ہیں یہ مناسب نہیں کہ وہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں یعنی آپ کو تو مشکل وقت میں بھیج دیں کہ وہ دشمنوں سے لینے اور خود آرام کریں اور اپنی جانوں کو آپ کی جان سے عزیز تر سمجھیں یہ اس لئے کہ مجاہدین اللہ کی راہ میں پیاس تھکان بھوک کی جو مسئیبت بھی جھیلتے ہیں یا کوئی ایسا مقام تیہ کرتے ہیں جو کافروں کو ناغوار ہو یا دشمن سے وہ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کے لئے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے جب انسان اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو ہر چھوٹی بڑی چیز پر عجر لکھا جا رہا ہوتا ہے یعنی انسان اگر وضو کر کے مسجد میں جا بیٹھتا ہے تو جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نمازی کی حالت میں گنا جاتا ہے تو جب آپ کسی نیک کام کی نیت کر لیتے ہیں تو عجر شروع ہو جاتا ہے پھر سبیل اللہ نکلتے ہیں علم حاصل کرنے کے لئے یا پھر آپ حج اور عمرے کے لئے نکلتے ہیں آپ گھر سے نکل پڑتے ہیں سارا راستہ آپ کے لئے وہ نیکی لکھی جاتی ہے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے عجر کو زائع نہیں کرتا لیکن یاد رکھئے نیک عمال کا عجر تھکاوٹ کے مطابق ہے جتنا کسی کام میں آپ اپنے آپ کو زیادہ تھکاتے ہیں محنت کرتے ہیں اس کا ضرورت نہیں زیادہ ہو جاتا بعض وقت آپ کی بہت بڑی ایفٹ ہوتی ہے اور آؤٹپٹ چھوٹا سا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا آؤٹپٹ کتنا ہے وہ یہ دیکھتا ہے اس کے پیچھے ایفٹ کتنی بڑی ہے اسی طرح ایسے لوگ جب ریٹائر بھی ہوتے ہیں تو ان کو پنشن ملتی رہتی ہے یعنی اگر وہ بیمار ہو جائیں یا سفر پر ہوں تو بھی ان کے نام عمال میں وہ سارے عمال ویسے ہی لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ صحت کی حالت میں مستقل طور پر کرتے رہے ہوں اور نیک عمل کی تو نیت پر بھی عجر مل جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہوا کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھوں گا تحجد پڑھوں گا پھر اس پہ نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی تو اس کو جس عمل کی یعنی تحجد کی اس نیت نے سلا دیا اس کا بھی ثواب ملے گا وہ نیند بھی اس کے لئے ثواب کا باعث بن گئی وہ تحجد لکھے گئے اور اس کی نیند اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس پر بھی راضی ہے اور اس کو ایک طرح سے سکون دے دیا ضرورت ہوگی انسان کی بعض اوقت ایسا ہوتا ہے انسان بہت تھکا ہوتا ہے اس کے باوجود اس کا شوق ہوتا ہے کہ میں کچھ کر لوں لیکن این کام کرتے وقت آپ کو ہوں گا جاتی آپ بڑے شوق سے مسجد آتے ہیں خطبہ سنیں سنتے سنتے بیچ میں غائب ہو جاتے ہیں وہ وقت بھی ثواب کا لکھا جاتا ہے کیونکہ آپ کی نیت کاؤنٹ ہو رہی ہے وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَتًا صَغِیرَتًا وَلَا كَبِیرَتًا نیز یہ مجاہدین جو بھی تھوڑا یا زیادہ خرچ کرتے ہیں یا کوئی وادی تیہ کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے حق میں لکھ دی جاتی تاکہ اللہ انہیں ان کے عامال کا بہتر صلح عطا کرے جو وہ کرتے رہے یعنی چھوٹی بڑی ہر نیکی ان کی قبول ہو جاتی ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِي أَنفِرُقَافًا مومنوں کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ سب کے سب بھی نکل کھڑے ہو غزبہ تبوک میں تو سب کو نکلنے کا حکم تھا نا لیکن بہت مشکل وقت تھا لیکن یہ حکم ہمیشہ کے لئے باقی نہیں رہا کہ میدان جنگ میں سب کو نہیں نکلنا پھر اور کیا کرنا ہے اگر جہاد فی سبیل اللہ قتال ہی نہیں کچھ اور کیا ہے پھر علم کا راستہ فی سبیل اللہ ہے پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے یعنی ہر خاندان ہر برادری ہر علاقے ہر شہر گاؤں قصبے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لئے نکلتے یعنی ایک ہے فزیکلی اسلام کی سردوں کا دفاع اور دوسرا ہے انٹلیکچولی اسلام کا دفاع اور وہ ہوتا ہے علم حاصل کر کے یعنی سب کو جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں چاہیے یہ کہ کچھ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لئے نکلیں تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس جائیں تو اپنے لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیں یعنی ہر علاقے سے کچھ نہ کچھ لوگ مخصوص ہونے چاہیے جو علم میں زیادہ ایکسپرٹیز حاصل کریں اور باقی جو کمیونٹی ہے پھر اس کو سکھائیں اس طرح شاید وہ برے کاموں سے بچتے رہیں کیونکہ ہر سوسائیٹی کے اندر علماء ہونے چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو عمر بالمعروف اور نئی انعلم انکر کرتے رہیں اور ویسے بھی ہمارے دین میں عالم کو عابد پر بہت بڑی فضیلت حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا ان میں سے ایک عابد تھا دوسرا عالم تو آپ نے فرمایا عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے میری تمہارے ادنا ترین آدمی پر سبحان اللہ انہیں کتنا بڑا گیپ ایک عام مسلمان اور پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو اممار حسین بن حریس کہتے ہیں میں نے فضیل بن عیاس کو کہتے بھی سنا کہ ایسا عالم جو عمل کرنے والا ہے علم سکھاتا ہے وہ آسمان کی بادشاہت میں بڑا آدمی پکارا جاتا ہے جیسے دنیا میں بڑے بڑے آدمی ہوتے ہیں تو ایسے ہی وہ علم سکھانے والا جو عمل بھی کرے وہ آسمانوں میں بہت بڑا شمار ہوتا ہے تو آپ خود سوچئے کہ ایک وہ سٹیٹس ہے جو دنیا میں انسان کو ملے اور ایک وہ ہے جو آخرت میں ملے لیکن وہ عمل کے ساتھ ملتا ہے اور آسمانوں پر ملے زمین کے مقابلے میں آسمان تو آسمان ہی ہیں اور آسمانوں پر جو مخلوق ہے وہ زمین والوں سے افضل ہے تو انسان کو ہمیشہ بڑے درجوں کی تمنا رکھنی چاہیے علم کے لیے وقت ضرور نکالنا چاہیے اور اس میں ہر روز اضافہ ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی دعا سکھائی گئی وہ مال و دولت کے حصول کی نہیں تھی رب بزدن علم آتی کہ اللہ میرا علم زیادہ کر دے اور پھر علم کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی آگے بڑھے انسان تب علم کا فائدہ ہوتا ہے یاد رکھئے علم سکھانے والے کے لیے ساری مخلوقات دعائیں کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ فرشتے اور تمام اہل زمین و آسمان یہاں تک کہ چونٹی اپنے سراخ میں مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے تو اس لیے ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ جو خیر کی بات اس کو پتا ہو وہ آگے ضرور شیئر کرے جیسے ہمیں دنیا بھر کی خبریں پتا ہوتی ہیں خاندان کی خبریں کچھ حضور خواتین کو پتا ہوتی ہیں کون کیا کر رہا ہے سارا دن فون لے کے ادھر ادھر کی خبریں معلوم کر کے پھر شیئر کرتے تو اس سے بہتر ہے کہ علم حاصل کر کے پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیا جائے مجھ سے آگے پہنچاؤ کہ ایک آیت ہی کیوں نہیں ضروری نہیں کہ دو گھنٹے کا لیکچر ہو ایک بات بھی اچھی جو آپ کسی سے شیئر کر لیں گے وہ آپ کے لیے خیر و بھلائی کا باعث بنے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو علم حاصل کرے پھر اسے بیان نہ کرے یعنی کسی کو نہ بتائے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو خزانہ جمع کرتا رہے پھر اس میں سے خرچ کچھ نہ کرے تو تو وخیل ہے انسان پھر پھر فرمایا یا ایہا اللہ دین آمنو اے ایمان والو ان کافروں سے جنگ کرو جن کا علاقہ تمہارے ساتھ ملتا ہے اور ان کے ساتھ تمہیں سختی سے پیش آنا چاہیے اور یہ جان لو کہ اللہ پرہزگاروں کے ساتھ ہے اور جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اس صورت نے فی الواقع ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہے اور وہی صورت کے نازل ہونے پر خوش ہوتے ہیں یاد رکھئے قرآن پڑھ کر مومن کا ایمان بڑھتا ہے منافق کا نفاق بڑھتا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ پھر ہم کس سب میں شامل ہیں یعنی منافقین ایک دوسرے سے کہتے ہیں کس کا ایمان بڑھا ہے وہ دوسرے ہنسی مزاق میں ٹالتے ہیں یعنی قرآن کو اس کے مرتبے سے گراتے ہیں لیکن ایمان والوں کے پاس جب قرآن کی کوئی بات پہنچتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تین باتیں جس میں ہوں اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے عالم کی صحبت قرآن کی تلاوت اور روزے رکھنا رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی پہلی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کافر کے کافر ہی رہے یعنی منافقین کو قرآن نے کچھ فائدہ نہ دیا ان کی خرابیاں اور زیادہ ہوتی رہیں تو قرآن کا دل پر اثر نہ ہونا دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال ایک بار یا دو بار کوئی نہ کوئی مسئبت پیش آ جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان پر آزمائشیں بھیجتے کہ شاید ہوش میں آ جائیں پھر بھی یہ لوگ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافق آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کیا تمہیں کوئی مسلمان تو نہیں دیکھ رہا پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں یعنی جب آنکھ وجل ہوتی ہے تو چھپکے سے مجلس سے نکل جاتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو راہ حق سے پھیر دیا کیونکہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے جو کچھ بھی نہیں سمجھتے مجلس میں ہوں تب بھی نہیں سمجھتے نہ آئیں تو تب بھی ان کو ہوش نہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں لوگو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے انسانوں میں سے ہی ہے اے اہلِ عرب تم ہی میں سے ہے رسولِ عربی ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے گران گزرتی ہے سبحان اللہ ایک لیڈر کے اندر یہ کوالٹی بہت زیادہ ہونی چاہیے کہ ساتھیوں میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہو تو اس کو بھی تکلیف پہنچے وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے یعنی اس کے اندر ایک شدید تڑپ ہے کہ سب لوگ ہدایت پا جائیں مومنوں پر نہایت مہروان اور رحم کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حرز تھی کہ سب لوگ آگ سے بچ جائیں فرمایا میری مثال اور لوگوں کے مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی جب اس کے چاروں طرف روشنی پھیل گئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگے وہ آدمی ان کو آگ سے دور کرتا ہے لیکن وہ اس کے کابون میں نہیں آتے بلکہ آگ میں گرتے رہتے ہیں اسی طرح میں تمہاری کمروں سے پکڑ کر تو میں آگ سے دور کرتا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گرتے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خاطر اپنے آرام کو ترک کر دیا تھا آپ ان کی تکلیف کا خیال رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں اور میرا ارادہ لمبی نماز پڑھانے کا ہوتا ہے لیکن میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اس کی والدہ کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے نماز چھوٹی کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو کیا ہم بھی دوسروں کے لیے اتنے کیرنگ ہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو ہر وہ شخص جو لیڈرشپ کے مقام پر ہے اس کو لازم ان اس بات کے خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھی کس حال میں ہیں کسی تکلیف میں تو نہیں آپ امت کے لیے روتے تھے ان کے لیے دعائیں کرتے تھے فَإِن تَوَلَّو پھر اگر لوگ اعراض برتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے فَقُلْ حَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہ عرشِ عظیم کا مالک ہے تو یہ کلمہ بڑا اہم کلمہ ہے پریشانیوں میں کفایت کرنے والا ہے سنن نبی دعوت کی روایت میں آتا ہے جس نے صبح و شام سات بار یہ پڑھا اللہ اس کی پریشانیوں میں اس کی کفایت کرے گا اور اگر کوئی آپ پر الزام لگائے یا تکلیف دے جس کا آپ کے پاس جواب نہ ہو تو بھی حَسْبِ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ پڑھیں سورة یونس سورة یونس مکی صورت ہے سورة یونس اللہ سبحانو تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے جو کہ مکی صورتوں کا خاصہ ہے اور اس میں بے شمار دلائل دیے گئے ہیں اقلی بھی اور نقلی بھی سورة یونس کی ابتداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی آنے کے بارے میں ہوئی سورة توبہ کا اختتام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے اور سورة یونس کا آغاز بھی اور یہ پہلی سورت ہے جو کسی نبی کے نام پر ہے اور تین مسلسل سورتیں یونس، حود اور یوسف جو ہیں انبیاء کے ناموں پر ہیں اگرچہ اس میں یونس علیہ السلام کا ذکر بہت مختصر ہے لیکن باقی تمام واقعات کے مقابلے میں بڑی اہمیت رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مرا تلک آیات الكتاب الحکیم الف لا مرا یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی کی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ایمان لانے والوں کو یہ خوشخبری دے کہ ان کے رب کے ہاں ان کے لئے حقیقی عزت اور مرتبہ ہے سبحان اللہ یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کو کہ ان کا مرتبہ اور مقام ان کے رب کے پاس عزت والا ہے اس دعوت پر کافروں نے کہہ دیا یہ تو صاف جادوگر ہے اب رب کی پہچان کرائی جا رہی ہے کہ کون ہے رب کس کو ماننا ہے کس کو پوجھنا ہے تمہارا رب یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر قرار پکڑا وہی کائنات کا انتظام چلاتا ہے کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا اللہ یہ کہ پہلے اس کی اجازت حاصل ہو یعنی سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے ان صفات کا مالک ہے تمہارا رب لہٰذا اسی کی عبادت کرو کیا تم غور نہیں کرتے کہ ساری کائنات اسی کی اطاعت میں ہیں اسی کے چلانے سے چل رہی ہیں تو تمہیں بھی اسی کی طرف اپنا رخ کرنا چاہیے اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے آئے بھی وہی سے ہیں جانا بھی وہی ہے تو جتنے دن یہاں ہیں یہ بھی اسی کی یاد میں گزریں تو اچھا ہے تب ہی کامیابی ہوگی تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے وہی خلقت کی ابتداء کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے رہے اللہ نے آخرت کا دن کیوں رکھا ہے آمال کا بدلہ دینے کے لیے کیونکہ دنیا میں یہ possible نہیں ایک بندہ ہزار لوگوں سے نیکی کرتا ہے تو ہزار لوگ تو اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے یا پہنچائیں بھی تو وہ کتنا سمالے گا تو پھر یہ بدلہ تو آخرت میں ہی مل سکتا ہے اسی طرح ایک شخص نے ہزار کو قتل کر دیا تو ہزار کے قتل کا بدلہ اسے ایک سے ہی دنیا میں نہیں لیا جا سکتا آخرت ہے اس کے لیے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا یہ اس انکار حق کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے وہی تو ہے جس نے سورج کو زیا اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو اللہ نے یہ سب چیزیں کسی حقیقی مقصد کے لیے ہی پیدا کی ہیں ایسے ہی بیکار میں کھیل کے طور پر نے یہ سب کچھ بنایا گیا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں پایدہ پہنچانے کے لیے ہیں وہ اپنی نشانیاں اور لوگوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں علم والے ہی ان نشانیوں کی تفصیلات اور ڈیٹیل جانتے ہیں چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم جو ایمان کے ساتھ ہو ایمان کے بغیر ان چیزوں کی تفصیلات انسان کو کسی نتیجے تک نہیں پہنچاتی اور پھر وہ ان چیزوں کا صحیح حق بھی ادا نہیں کرتا پھر فرمایا یقین الرات اور دن کے عدل بدل کے آنے میں ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں ان لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے یعنی آخرت کا یقین نہیں جن کو اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں دنیا میں ہی دل لگا لیا اسی کی رونکوں میں گم ہیں اور وہ لوگ جو ہماری قدرت کے نشانوں سے غافل ہیں حسن کہتے ہیں اللہ کی قسم جب تک کافر اس دنیا پر راضی نہیں ہوئے تھے انہوں نے دنیا کو نہ ہی مزین کیا نہ اس کا رتبہ بلند کیا جب دنیا پر راضی ہو گئے تو وہ اس کو خوبصورت بنانے میں لگ گئے اور اس کے میار کو بلند کرنے میں لگ گئے وہ اللہ کی کونی آیات سے بے خبر اور غافل ہیں ان میں غور و فکر نہیں کرتے اور اللہ کی شرعی آیات کبھی انہیں علم نہیں کہ جن پر وہ عمل پیرا ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے پھر قیامت کے دن آگی ٹھکانا ہے تو یاد رکھئے انسان اپنی ساری قوتوں اور سوچ و بچار کا مرکز صرف دنیا کو نہ بنائے اپنا ہم و غم صرف دنیا کو نہ بنائے اپنی آخرت کو بھول کر صرف دنیا کے پیچھے لگ جانا ناکامی کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد اور حرص دنیا ہو اور وہی اس کا حدف اس کی منزل بن جائے اور وہ اسی کی نیت رکھتا ہو ہر چیز میں صرف دنیا تلاش کر رہا ہو اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر و فاقہ کر دیتے ہیں محتاجی ہر وقت اس کو کچھ نہیں پاس کچھ نہیں پاس اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں اس کے کام سوٹنے میں نہیں آتے اور اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لئے لکھ دیا گیا اور جس شخص کا مقصد اور حرص آخرت ہو اور وہی اس کا حدف بن جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ اس کے دل میں غنار ڈال دیتا ہے اس کو راضی کر دیتا ہے اس کے معاملات کو یکجا کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ظلیل ہو کر آتی ہے تو جو لوگ صرف دنیا ہی کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں فرمایا ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے بلا شبا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمال کرتے رہے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا رب انہیں ایسی نعمتوں والے باغوں کی راہ دکھ لائے گا جن کے نیچے نہریں بہرے ہی ہوں گی تو ایمان کی بدولہ دنیا میں بھی استقامت ملتی ہے اور آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی ملتی ہے یہدیہم ربہم بھی ایمانہم تو ایمان ذریعہ بنتا ہے ہدایت کا تو اس لئے ہدایت میں اضافہ کے لیے ایمان بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے تب ہی علم بھی فائدہ دیتا ہے ورنہ انفرمیشن انفرمیشن حاصل کرتا جائے انسان اور ایمان نہ بڑھے تو عمل میں کچھ نہیں آتا اور جب عمل میں نہیں تو آخرت کا فائدہ نہیں ہوتا اور نیک عمل کی بدولت بھی جنت کی طرف رہنمائی ملتی ہے ابن جریج نے اس آیت کے بارے میں کہا کہ ایسا شخص یعنی ایمان کے ساتھ جس کو ہدایت ملی جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا عمل اس کے لیے ایک اچھی شکل اور صورت اور اچھی خوشبو میں متشکل ہو جائے گا یعنی عمل خوبصورت شکل والی چیز جس میں اسے خوشبو آئے گی وہ بن جائے گا اور وہ عمل اپنے ساتھی کے گلے ملے گا اور اسے بھلائیوں کی خوشخبری دے گا اور کہے گا تم کون ہو وہ کہے گا میں تمہارا عمل ہوں یعنی عمل استقبال کرے گا وہ اس کے آگے آگے روشنی کرے گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرے گا آپ کو والوں نے پلسرات کی اوپر بھی روشنی چاہیے حشر کے میدان میں ہر ایک کے پاس وہی روشنی ہے جو اس کے اپنے عمل کی تو جتنا چاہے کوئی اس روشنی کو اپنے عمل کے ذریعے بڑھا لے اور کافر کے لئے اس کا عمل بری شکل بری صورت اور بدبودار صورت میں متشکل ہوگا وہ اپنے مالک سے چمٹ جائے گا چمٹا رہے گا یہاں تک کہ اسے جاننا میں گرا دے تو قبر میں جاتے ہی انسان کے نیک عمل اس کے ساتھ ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے تین دوستوں ان میں سے ایک مال ہو وہ کہے کہ اپنی چاہت کے مطابق لے لے دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں جب تو مر جائے گا تو الگ ہو جاؤں گا تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں ساتھ ہی جاؤں گا ساتھ ہی نکلوں گا پہلا دوست مال ہے جو صرف دنیا تک کام آتا ہے دوسرا اولاد جو قبر تک ساتھ جاتی ہے اور تیسرا عمل جو قبر میں ساتھ اترتا ہے اور پھر آخرت میں بھی ساتھ اٹھے گا لیکن ہم مال اور اولاد کو زیادہ امپورٹس دیتے ہیں اور عمل کی طرف سے کتاہی کر جاتے ہیں نیک عمال روشن چہرے کی صورت میں قبر کی تنہائی دور کریں گے روایت میں آتا ہے اس کے پاس ایک ایسا آدمی آتا ہے یعنی نیک عمال کی شکل میں جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت کپڑے انتہائی خوبصورت اور اس سے بڑی اچھی خوشبو آتی ہے وہ کہتا ہے تو خوشخبری پا اس چیز کی جو تجھے خوش کر دے یعنی اللہ کی رضا کی جنت کی یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا تو وہ فوت شدہ آدمی اس سے کہتا ہے بشارک اللہ بخیر اللہ تجھے بھی خیر کی بشارت دے تو کون ہے تیرا چہرہ کی آئی مبارک ہے جو خیر لائے ہیں وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ کہ تو اللہ کی اطاعت میں بڑی جلدی کرتا تھا اور اللہ کی نافرمانی میں سست تھا فجزاک اللہ خیرہ یاد رکھئے نیک عمل آج ہمیں بھاری لگتے قرآن کی مجلس میں حاضر ہونا سیکھنا نیکی کے کام پھر اس میں سے جو عمل کے نکتے آئے ان پر عمل کرنا یہ نفس میں بھاری ہوتے ہیں مصروفیات میں ڈیزولو ہو جاتے ہیں پھر یاد نہیں رہتا لیکن یہی تو کام آنے والا ہے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے ہم بس دنیا میں مشغول نمازوں میں جٹ سے چار سجدے کر کے آگے جیسے بوجھ اتارا حالانکہ اس نے ساتھ جانا ہے یہ کام یہی درے کے درے رہ جائیں گے دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین وہاں ان کے پکار یہ ہوگی اے اللہ تُو پاک ہے اور ان کی آپس میں دعا ہوگی تم پر سلامتی ہو اور ان کا خاتمہ کلام یہ ہوگا کہ سب کی سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور اگر اللہ بھی لوگوں کو برائی پہنچانے میں ایسی ہی جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی کو جلد از جلد چاہتے ہیں تو اب تک ان کی مدت پوری ہو چکی ہوتی مگر اللہ کا یہ دستور نہیں لہٰذا جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے انہیں ہم ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں وَإِذَا مَسَّلْ إِنسَانَ الدُّرُّ دَعَانَا لِجَمْبِهِ اور جب انسان کو کوئی تکلیف مہنشتی بیماری ہو کوئی مالی مسئلہ ہو اولاد کی طرف سے ہو تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے ہر حال میں پکارتا ہے پھر اللہ خوب یاد آتا ہے پھر جب ہم اس سے وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے گزر جاتا ہے اللہ کو یوں بھول جاتا ہے جیسے تکلیف کے وقت اس نے ہمیں پکارا ہی نہ تھا یہ بڑا بے وفائی والا معاملہ ہوتا ہے مطلبی معاملہ ہے کہ اللہ کو صرف اس وقت یاد کیا جائے جب کوئی پریشانی ہو اور جو پریشانی چلی جائے تو غفلت میں پڑ جائے انسان نہیں خوشحالی میں تنگی میں ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے ایسے حد سے بڑے ہوئے لوگوں کو وہی کام اچھے معلوم ہونے لگتے ہیں جو وہ کرتے ہیں تو یہاں بنیادی طور پر خوشحالی میں دعائیں نہ مانگنے والوں کی مضمت کی جاری یاد رکھئے جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے مشکل میں اللہ اس کو یاد رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم خوشحالی میں اسے یاد رکھو تو وہ تکلیف کے وقت تمہیں یاد رکھے گا ہم تم سے پہلے کی بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے یعنی آخرت کو نہیں مانتے اللہ کی ملاقات کا کوئی یقین نہیں تو کہتے ہیں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یہ باتیں بڑی مشکل ہیں یا اس میں تبدیلی کر دو یعنی قرآن کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلنا چاہتے ہیں اپنی عقل کے مطابق سوچئے آپ کی عقل بڑی ہے اللہ کی آپ ان سے کہیے مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں میں تو اسی کی پیر بھی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں یہ اس دن پکڑ ہو جائے گی نیز آپ کہیے اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے یہ قرآن نہ پڑتا اور نہ ہی اللہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان اپنی عمر کا بڑا حصہ گزارا ہے پھر بھی تم نہیں سوچ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چالی سال تا کوئی قرآن نہیں سنایا تھا اب اللہ کا حکم آیا ہے تو سنا رہے ہیں تو آخر تم کیوں نہیں سمجھتے پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے ایسے مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے جو اس وقت بدپرستی میں مبتلا تھے جو ان کا نہ کچھ بگاڑ سکے نہ فائدہ پہنچا سکے جن کے ہاتھ میں کوئی نفع نقصان نہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا وجود نہ کہیں آسمانوں میں اسے معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں وہ ایسی باتوں سے پاک اور بالہ تر ہے جو شرک یہ کرتے ہیں ابتدا میں لوگ ایک ہی امت تھے پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے تیہ شدہ نہ ہوتی تو جس بات میں وہ اختلاف کر رہے تھے ان کے درمیان اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا نیس کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی موجزہ کیوں نہیں اتارا گیا آپ ان سے کہیے غیب کی امور تو اللہ کے اختیار میں ہیں لہٰذا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں وَإِذَا أَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً اور جب کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں یعنی مشکل وقت دور ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہماری نشانیوں کی مختلف توجیہات پیش کر کے اس پر چالبازیاں شروع کر دیتے ہیں آپ ان سے کہیے کہ اللہ بہت جل تمہاری چالبازیوں کا جواب دے گا جو چالے تم چل رہے ہو یقیناً ہمارے رسول یعنی فرشتے انہیں لکھتے جا رہے ہیں یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا بھی معاملہ کرتا ہے بے وفائی کا خودغرضی کا وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہوتا ہے اور اللہ کو براہ راست بھی معلوم ہے پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان کی بات ہے اللہ کی علوہیت کے دلائل ہیں وہی تو ہے جو تمہیں خوشکی اور سمندر میں سیر کر آتا ہے حتیٰ کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو تو وہ کشتیاں بعد موافق سے انہیں لے کر چلتی ہیں اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یک دم ان کشتیوں کو آندھی آ لیتی ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے چروع ہو جاتے ہیں اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ آپ گھیرے میں آگئے اب نہیں بچتے تو اس وقت عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے ہیں دعا بھی عبادت ہے کہ اگر تُو نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا تو ہم شکر گزار بن کر رہیں گے یعنی مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مزتر بے قرار انسان کی دعا سنتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو کہنا یہ مقصود ہے کہ جب سہارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں کوئی کام آنے والا نہیں ہوتا تو پھر سب کو بھول کر صرف اللہ کو پکارتے ہیں اور یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب اللہ نے انہیں بچا لیا تو فوراں حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں خشکی پہ اتر کے پھر سے وہی چرو کر دیتے ہیں وہی شرک وہی نافرمانی لوگوں دھیان سے سن لو تمہاری سرکشی کا ووال تم ہی پر پڑے گا دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے لوٹ لو پھر تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے اور ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کیا کرتے تھے یعنی دنیا میں انسان کتنے دن اللہ سے بھاگ سکتا سوچئے ہم دین کی طرف نہیں آنا چاہتے نہ آئیں بھاگیں اللہ سے بھاگیں 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 کہاں پہنچیں گے اللہ ہی کے پاس پہنچیں گے تو پھر بھاگنے کا کیا فائدہ ہے اطاعت کی طرف آ جائیں جب جانا اسی کے پاس ہے تو اس کو رازی کر لے دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا آج صبح خوب دیکھا ہوگا آپ نے برستی بارش کو جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چھپائے بھی حتیٰ کہ زمین اپنی بہار پر آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی ہر طرف سبزہ ہو گیا اور کھیتی کے مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں تو یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا سب برباد ہو گیا بعض وقت آپ لگاتے ہیں اس سیزن میں پھول ایک دن فراسٹ آ جاتی ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں دنیا کی رون کے تو اس طرح ختم ہو جاتی ہے اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لئے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو کچھ غور و فکر کرتے ہیں یاد رکھیے قیامت کے دن دنیا یوں لگے کہ جیسے کوئی چیز ہی نہ تھی انتہائی حکیر گھر میں اپنے آپ میں اولاد میں جن جن چیزوں سے بڑا خوش ہوتے ہیں امپریس ہوتے ہیں انسپائر ہوتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں سوچئے آج جائیے اور ضرور دیکھئے ہوتا ہے کہ کوئی پرفیوم آپ کو بڑا پسند ہے کوئی جیولری آپ کو اپنی بڑی اچھی لگتی ہے کوئی اپنا ڈریس آپ کو بڑا پسند ہوتا ہے تو آپ اس کو نہ کسی کو دیتے ہیں سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا یوز کرتے ہیں ختم نہ ہو جائے کتنی چیزیں ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہماری ایموشنل میموریز منسلک ہوتی یہ فلاں موقع کی یادگار ہے یہ فلاں وقتی چیز ہے نانی دادی پر نانی کے وقت سے چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں کبھی سوچیں وہ بھی چھوڑ گئے ہم نے بھی چھوڑ جانا ہے اس وقت کو ان چیزوں کی سیوہ میں نہ استعمال کریں آگے کی سوچیں وہاں کیا کام آئے گا وہاں کیا فائدہ دے گا وہاں کے لئے جمع کریں ان کو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال شخص جب اس سے پوچھا جائے گا کہ آدم کے بیٹے کبھی تُو نے کوئی بھلائی دیکھی کیا تمہیں کبھی کوئی نعمت چھو کر گزری کہے گا میرے رب کی قسم میں نے کبھی بھی نہیں کچھ دیکھا یہ اس شخص کا جواب ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال ہوگا اور دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف اور تنگی والا کہے گا جنت دیکھ کے میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی نہیں سب بھول جائے گا اور جنت کی نعمتیں دیکھ کے دنیا کی یہ حکیر چیز ہیں جن کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں ان کو وہاں لانا نہیں جائیں گے کہ وہ دنیا میں بڑی قیمتی چیزیں مجھ در جنت میں پہنچا دی جائیں نہیں نہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جن دنیا کی چیزوں کو اب ہم بہت ویلیو دیتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے حکیر ترین ہے اگر یہ اطاعت میں نہیں لگ رہی ہاں اگر آپ کی گاڑی ہے آپ کا وقت ہے کوئی بھی چیز اللہ کی اطاعت میں خیر اور نیکی کے کاموں میں لگ رہا وہ ورت ہے وہ وہاں بھی کام آ جائے گا وہ خوش نماز شخص کی شکل میں آپ کے ساتھ آ جائے گا تو دنیا جہاں آفات کا گھر ہے فانی ہے یہاں کی راحتیں بہت تھوڑی ہیں اس لیے آخرت کے لیے اپنے آپ کو تھکانا چاہیے جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ویسا ہی اچھا بدلہ ہوگا یعنی ایک صفحے پر دنیا میں جو جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو جب پلٹا جائے گا آخرت کے لیے وہ ہی نکلے گا اور اس سے بھی زیادہ اور زیادہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ زلت یہ لوگ جنتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو وہ عرض کریں گے کیا تم نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا کیا تم نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا کیا تم نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دے دی تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان سے اپنا ہجاب ہٹا دے گا جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو جو کچھ انہیں ملا ہوگا ان میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ان کے لیے رب کا دیدار ہوگا جس کے بعد انہیں باقی چیزیں بہت چھوٹی لگیں گی تو جو اللہ کی رضا اور اس کے دیدار اور اس کے چہرے کے لیے نیک عمل کرتے ہیں وہ ہی اس کو پا سکیں گے اور جن لوگوں نے برے برے کام کیے ان کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی ان کی برائی ہے نہ کم نہ زیادہ ان پر زلت چھائی ہوئی ہوگی کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے ان پر تاریک رات کے پردے پڑے ہوئے ہوں یہی لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہیں ہم کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو پھر ہم انہیں الگ الگ کر دیں گے تو ان کے بنائے ہوئے شریک انہیں کہیں گے تم تو ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے یعنی قیامت کے دن سب بیزار ہو جائیں گے بہت سے لوگ سورج کے پیچھے چلیں گے کچھ چاند کے کچھ بتوں کے اور پھر ان کو بھی جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ ساتھی چلیں گے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے اور اگر تم کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری عبادت سے بلکل بے خبر تھے معبود وہاں جا کے انکاری ہو جائیں گے اس وقت ہر شخص اپنے آمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے جانچ لے گا اور وہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے اور جو کچھ افترہ پردازیاں وہ کرتے رہے سب انہیں بھول جائیں گے قل میں یرزقکم من السمائی والارض آپ ان سے پوچھئے آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے سوچے انسان پانی ہو چارہ ہو کھانا ہو کہاں سے آتا ہے اللہ پانی نہ برسائے تو پانی ختم ہو جائے آپ کا برف نہ پڑے تو زخیرے ختم ہو جائیں زمین کچھ نہ اگائے تو کھانے کو کچھ نہ ملے یا وہ کون ہے جو سماعت اور بینائی کی قوتوں کا مالک ہے کون ہے جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے کون ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ فوراں بول اٹھیں گے کہ اللہ پھر ان سے کہیے کہ تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں جب سب کچھ کرو رہا ہے خالق وہ ہے رازق وہ ہے مالک وہ ہے تو اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے اس کے آگے کیوں نہیں جھکتے اس سے ڈرتے کیوں نہیں یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی رب پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا باقی رہ جاتا ہے پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو اس طرح آپ کے رب کی بات ان بد کرداروں پر صادق آگئی کہ وہ کبھی ایمان نہ لائیں گے آپ ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کی ابتداء بھی کرتا ہو پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کر سکے آپ کہیے اللہ ہی خلقت کی ابتداء بھی کرتا ہے پھر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا پھر تم یہ کس الٹی راہ پہ چلائے جا رہے ہو آپ ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے آپ کہیے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ اتباع کا زیادہ حقدار ہے یا وہ جو خود بھی راہ نہیں پاسکتا اللہ یہ کہ اسے راہ بتائی جائے پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ قیاس اور گمان کی پیچھے چل رہے ہیں ان کے بس دلیل کوئی نہیں حالانکہ گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتا بلا شبہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں یعنی دنیا میں جو لوگ بھی اللہ کا حق کا انکار کرتے ہیں وہ صرف وہ گمان کا شکار ہیں ان کی اپنے کچھ خود ساختہ خیالات ہیں کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے ان کے پاس پھر فرمایا قرآن ایسی چیز نہیں جسے اللہ کی سوا کوئی اور بنا سکے بلکہ یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور الکتاب کی تفصیل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے یعنی توحید کے دلائل کے بعد قرآن کی تصدیق کی بات کی جا رہی ہے تاکہ اگر ایمان لے آئے انسان تو ہدایت کا سامان بھی ہو ورنہ اللہ کو رب مان لینا کافی نہیں اس کو جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ رب ہے اور اس کی اطاعت ہے کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن خود بنا ڈالا آپ ان سے کہیے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو تم بھی ایسی ہی کوئی صورت بنا لاؤ اور اللہ کی سوا جس جس کو تم مدد کے لیے بلا سکو بلا لو بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے حالانکہ ابھی تک اس کا انجام سامنے ہی نہیں آیا اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے پھر دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہوا اور ان میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں کچھ نہیں لاتے اور آپ کا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے اور اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو ان سے کہیے کہ میرے لیے میرا عمل تمہارے لیے تمہارا عمل یعنی اگدائی کو مطمئن ہونا چاہیے بتانے کے بعد اور اپنے عمل پر پھر توجہ دینی چاہیے تم اس سے بریو ذمہ ہو جو میں کرتا ہوں اور میں اس سے بریو ذمہ ہوں جو تم کر رہے ہو وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَئِكَ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی باتیں سنتے تو ہیں مگر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ بھی سمجھنا سکتے ہوں یعنی کان ہے دل مردائے اندر کچھ نہیں جاتا تو یاد رکھئے صرف سنتے جانا اور عمل کچھ نہ کرنا انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ممبر پہ فرمایا تم رحم کرو تم پہ رحم کیا جائے گا ماف کر دو اللہ تمہیں ماف کر دے گا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتیں سنتے ہی ہیں یعنی کرتے نہیں پھر اس میں عمل ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر جانتے بوجھتے اسرار کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں سنتے نہیں بس صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہو یاد رکھئے مومن اور کافر کی بصیرت میں فرق ہوتا ہے تو انسان جب تک علم سے عمل کا فائدہ نہیں اٹھاتا وہ صاحب بصیرت نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا کب؟ قیامت کے دن تو وہ یوں محسوس کریں گے کہ دن کی صرف ایک گھڑی رہ کے آئے ہیں اللہ اکبر یہ لمبی لمبی زندگیاں ساٹھ ستر سال کی وہاں کیا محسوس ہوں گی؟ ایک گھڑی ایک سٹنگ وہ ایک دوسرے کو پچھانتے ہوں گے وہاں بھی پچھان لیں گے اچھا وہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں اور ہر کوئی اپنے حال میں ہوگا اپنے عمال کے مطابق کچھ خوشحال ہوں گے کچھ بدحال جن لوگوں نے ہماری ملاقات کوئی جھٹلا دیا یقیناً وہی خسارے میں رہے اور راہ راست پر نہ آئے تو انسان کی خوبی اور بھلائی خیر قسم ہے کہ وہ اللہ کے بعد قرآن کے بعد آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ خواہ آپ کے جیتے جی آپ کو دکھلا دیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں انہیں بہرحال ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں ہر امت کے لیے ایک رسول ہے پھر جب ان کے پاس رسول آتا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا نیز وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جو دھمکی تم ہمیں دے رہے ہو وہ کب پوری ہوگی یعنی قیامت آنے کی آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے تو اپنے بھی نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں مگر جو اللہ کی مشیعت ہو ہر امت کے لیے محلت کی ایک مدت ہے جب ان کی یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی انسانوں کی موت کا وقت پرندوں کی موت کا وقت دنیا کی موت کا وقت سب لکھا ہوا ہے اور مقرر وقت پر وہ آ پہنچتی ہے آپ ان سے پوچھئے ذرا سوچو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو پھر مجرم لوگ آخر کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں کیا وہ عذاب جب واقع ہو جائے گا تو اس وقت تم ایمان لاؤ گے اب تمہیں یقین آیا جبکہ اسی کے لیے تو تم جلدی مچا رہے تھے یعنی موت کے وقت انسان کے سامنے حقیقت کھل جاتی یا کسی آفت کے ساتھ انسان گھر جائے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ قوت اللہ ہی کی سچائی وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہمیں بتا دی گئی تھی پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ عبدی عذاب کا مزہ چکھو یہ تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جاتا ہے جو تم کرتے رہے نیز وہ آپ سے پوچھتے ہیں آیا یہ واقعی سچ ہے یعنی شک ہے انہیں قیامت کے آنے میں آپ ان سے کہیے میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اسے روک نہیں سکتے جس کسی نے بھی ظلم کیا ہوگا اگر اس کے پاس روح زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے دینے پہ آمادہ ہو جائے گا اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے ان کا فیصلہ پورے انصاف سے کیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا سن لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے سن لو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤگے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے یعنی یہ قرآن پہنچ چکا ہے یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے دلوں کی بیچانیوں کا علاج ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے قرآن سینے کی بیماریوں کی شفا یعنی دلوں سے گھٹن اور تنگی اور وسوسے اور برے خیالات اور فاسد رادے اور بری نیتیں جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے ان سب کو نکال دیتا ہے اور انسان کو اندر سے ساب سترا کر دیتا ہے اسی طرح قرآن مجید عام بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے خاص طور پر صورت الفاتحہ ابن قیم کہتے ہیں دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ہے ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی طرف رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو تو اس نعمت اور اس رحمت اور ہدایت کے آنے پر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے آپ لوگوں سے کہیے یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل کی گئی ہے لہٰذا انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے اس کو پا کر اس کو پڑھ کے اس کو سن کے اس کو سمجھ کے اس پر عمل کر کے اس کے ذریعے اپنا علاج کر کے یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں یعنی قرآن کو چھوڑ کر لوگ جن اور چیزوں میں مصروف ہیں اور ان کو پریفرس دیتے ہیں یہ قرآن اس سے زیادہ بہتر ہے آپ ان سے کہیے کیا تم نے سوچا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام قرار دے لیا اور کسی کو حلال تو کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افترا کرتے ہو اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں ان کا قیامت کے دن کے متعلق کیا خیال ہے اللہ تو سب لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور اے لوگوں جو کام بھی تم کر رہے ہوتے ہو ہم ہر وقت تمہارے پاس ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ برابر بھی ایسی چیز نہیں جو آپ کے رب سے چھپی رہ سکے یعنی رب کے علم نے ہر چیز کو گیرا ہوا ہے اور ذرہ سے بھی چھوٹی یعنی قرآن کیا بتاتا ہے ذرہ سے بھی چھوٹی چیز ہے ذرہ بھی ٹوٹ سکتا ہے اور بہت بڑی طاقت بن جاتا ہے ایٹم بوم بن جاتا ہے تو ذرہ سے بھی چھوٹی یا اس سے بڑی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب یعنی لوہ محفوظ میں درج نہ ہو ہر چیز ریکارڈڈ ہے سبحان اللہ اس لئے کوئی علم گمنے والا نہیں یعنی اللہ کا علم لکھا ہوا بھی ہے جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگے تو مومن پر دنیاوی غم تو ہوتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کی وفات پر غم زدہ ہوئے تھے لیکن مومن کا غم مستقل طور پر برقرار نہیں رہتا وقتی طور پر اس کو غم آتا ہے پھر قرآن اس کے لئے شفاہ بن جاتا ہے اللہ کی ہدایت اور وہ اس غم سے باہر نکل آتا ہے یعنی دائمی غم لاحق نہیں ہوتا اسی طرح ذلت کا غم دشمن کے غلبے کا غم دین کے اقتدار کے ختم ہونے کا غم یہ غم ہوتے ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ تسلی بھی دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید مگر قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کے بلند مراتے وہ منازل کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رشت کریں گے کتنے خوش قسمت لوگ ہیں صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے کیونکہ ان کو نیکیوں کے عرض تھی آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب یا اللہ سے محبت کی بنا پر محبت کرتے تھے ان کی آپس کی محبت اللہ کی کتاب کی وجہ سے تھی یعنی ان کے درمیان کومن چیز قرآن تھا حالانکہ ان کا آپس میں نہ کوئی رشتہ تھا نہ مالی لین دین تھا کوئی بزنس ڈیلنگز نہیں تھی پس اللہ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوں گے وہ لوگ پر نور ہوں گے جب لوگ خوف زدہ ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا جب لوگ غمگین اور پریشان ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی غم اور پریشانی نہ ہوگی پھر آپ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی اَلَا اِنَّا أَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو سوچئے قرآن کس طرح انسان کو ہدایت بخشتا ہے روشنی بخشتا ہے دنیا اور آخرت کے غموں سے چھٹکارہ عطا کرتا ہے اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ جو ایمان لائے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی یہ سچے بادے ہیں آزما کے تو دیکھیں یہی بہت بڑی کامیابی ہے اب ازر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ایک آدمی خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے لیکن لوگ اس سے اس کے کام کی وجہ سے محبت کرنے لگتے ہیں یعنی کوئی نیکی کا کام وہ کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت آ جاتی آپ نے فرمایا یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے یعنی دنیا میں یہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ تمہارے کام کی کیا قبولیت ہے رہے نبی کافروں کی باتوں پر آپ غمزدہ نہ ہو عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے دنیا میں اگر کوئی آپ پہ جھوٹے الزام لگائے آپ کی غلطیاں پکڑ پکڑ کے اچھا لے تو ان باتوں پہ غم نہ کریں کیونکہ عزت اللہ کے پاس ہے اور اللہ ہی کی ہے وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے سن لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے اب جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی اتباع کرتے ہیں وہ تو محض زن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یعنی جن کا اللہ پہ بروسہ نہیں پھر وہ صرف خیالات کی دنیا میں ہیں محض کیا سارائیاں کر رہے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنا دیا کہ اس میں کام کاج کر سکو اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو حق بات سنتے ہیں لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے وہ ایسی باتوں سے پاک ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں وہ بے نیاز ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں کیا تم اللہ کی نسبت وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں آپ ان سے کہیے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں وہ فلا نہیں پا سکتے تو اللہ کے بارے میں غلط بات مت کہی اپنے پاس سے باتیں بنا کے مت اللہ کے چسما کیجئے ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہی ہیں یعنی من گھڑت دین پیش کر کے دنیا سے تو کچھ فائدے حاصل کر سکتے ہیں پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کیا کرتے تھے انہیں نو علیہ السلام کا قصہ سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہے اے میری قوم اگر تمہیں میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا ناغوار گزرتا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے تم یوں کرو کہ اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر ایک فیصلے پہ متفق ہو جاؤ جس کا کوئی پہلو تم سے پوشیدہ نہ رہے یعنی آپ اس میں خوب مشورے کر لو پھر جو کچھ میرے ساتھ کرنا ہو کر گزرو بلکل مجھے محلت نہ دو کیونکہ ان کو یہ کانفیڈنس تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں وہ بلکل صحیح ہے دشمنوں کی چالے ان کو نقصان نہیں دیں گی پھر اگر تم میری نصیحت سے عراس کرتے ہو مو موڑتے ہو تو میں تم سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگتا عجرت تو نہیں مانگتا جو بند ہو جائے گی تم میرا نقصان کر دو گے میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار بن کر رہوں مگر انہوں نے نوح کو جھٹلا دیا ہم نے اسے جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے بچا لیا اور انہیں ان کا جانشین بنا دیا اور ان لوگوں کو غرب کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا انجام کیا ہوا پھر اس کے بعد ہم نے کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جو واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے ایسے ہی ہم زیادتی کرنے والوں کی دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے اپنے موجزے دے کر موسیٰ اور حارون کو فرعون اور اس کے دربانیوں کی طرف بھیجا وہ اکڑ گئے اور وہ تھے ہی مجرم لوگ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے موسیٰ نے ان سے کہا جب تمہارے پاس حق آ گیا ہے تو تم اسے جادو کہنے لگے ہو پہلے تو موجزے مانگتے تھے اب موجزے آ گئے تو جادو بن گیا کیا یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور ملک میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے ہم تو تمہاری بات ماننے والے نہیں اور فرعون کہنے لگا کہ ماہر جادوگر میرے پاس حاضر کر دو پھر جب سب جادوگر آ گئے تو انہیں موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے پھینکنا ہے پھینکو پھینکو اپنی رسیاں جادو کا کرتب دکھاؤ جب وہ پھینک چکے تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے اللہ ابھی اسے مٹا دے گا اللہ فسادیوں کے کام کو سمارہ نہیں کرتا یعنی اگر کسی پر بھی جادو کا شک و شباہ ہو تو یہ آیات پڑھنا بہت فائدہ دیتا ہے ماجئتم بہ السحر ان اللہ سیوبتلو ریپیٹیڈلی ان اللہ سیوبتلو ان اللہ سیوبتلو اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دکھائے گا اگرچہ یہ بات مجرموں کو ناغوار ہو چنانچہ موسیٰ پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لائے نوجوان آگے بڑھ گئے کیونکہ ینگ بلڈ جو ہوتا ہے نا وہ ڈرتا کم ہے رسک لے لیتا ہے آگے بڑھتا ہے بڑوں کے اندر ترہ ترہ کی خطرات خدشات خوف ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں فیرون اور اس کے درباری انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں اور فیرون تو ملک میں بڑا غلبہ رکھتا تھا اور حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا یاد رکھئے کہ جو رامسیس ٹو تھا یہ تھرٹین زیرو تری بی سی میں پیدا ہوا تھا فیرون ان کے بادشاہوں کا لقب تھا تو جس کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا یہ بہت طاقتور بادشاہ تھا اس نے بے شمار تعمیرات کی شہر بسائے نہریں نکلوائیں اور بہت بڑے بڑے کام کیے تاکہ لوگ اسے بعد میں یاد رکھیں اور اپنے آپ کو رب عالیٰ کہتا تھا اور اتنی اس کی حیبت اور خوف تھا لوگوں پر یعنی اس کی اپنی قوم پر بھی اور بنی اسرائیل پر بھی کہ انہیں ڈر لگتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلیں یا ان کی کوئی بات مانیں تو اسی کی طرف بڑھ جانے والوں میں سے تھا نہیں لوگوں کو سخت سزائیں دیتا تھا جو اس کی بات نہیں مانتے تھے کتنی بڑی آزمائش تھی ہمارے لئے لا الہ اللہ پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ظاہر ہے اس وقت جس نے ایمان کا دعویٰ کیا پھر اس کا عجر اور مرتبہ بھی کتنا بڑا ہوگا اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور واقعی اس کے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ کرو یعنی سارے خوف اور مشکل سے نکلنے کا راستہ کیا توکل وہ کہنے لگے ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں کا تختہ مشکنا بنا یعنی ان ظالموں کے ہتھے نہ چڑے ہم تو یہاں توکل کو دعا پر مقدم کیا گیا ہے یعنی دعا مانگنے والے پر حق ہے کہ وہ اپنی دعا کی بنیاد اللہ کے توقل پر رکھے اللہ پر بھروسہ کر کے اس سے مانگے کہ وہ ضرور میرا مسئلہ حل کر دے گا اس طرح دعا کی قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے اور دعا مانگنے والا یہ خیال نہ کرے کہ توقل دعا مانگنے کے برخلاف ہے کیونکہ دعا مانگنا مقصد کو پانے کے اسباب میں سے ہے توقل بھروسہ ہے اور دعا سبب ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر لوگوں سے بچا لے ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر منتخب کرو اور ان گھروں کو قبلہ بنا کر نماز قیم کرو اور اہل ایمان کو خوش خبری دے دو یہاں بہت بڑی نصیحت اور سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو آپریشن میں رہتے ہیں جن کو اپریس کیا جاتا ہے جن کے ہاں مذہبی آزادی نہیں ہوتی مسجدوں میں نہیں جا سکتے کٹھے بیٹھ نہیں سکتے کہیں دین کی بات نہیں کر سکتے یہاں بہت خوش قسمت ہے کہ آپ کو اپنے دین پر چلنے کی پوری پوری آزادی اور سپورٹ حاصل ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا انام ہے کہ انسان کو اپنے دین کی اوپر پریکٹس کی سہولت نصیب ہو لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا یہ آزادی ہر جگہ نہیں ہوتی کچھ جگہ پر اللہ کو ماننے والے بڑے پسے ہوئے بھی ہوتے ہیں تو ان کو پھر بہت بڑے بڑے اجتماعات اور بڑی بڑی جگہوں پر اکٹھا ہونے کے بجے کیا کرنا چاہے کہ جہاں موجود ہیں وہیں پر ہی اللہ کا نام لیں یعنی حالات تو ایک جیسے نہیں رہتے کبھی آپ بڑا کام کر لیتے ہیں اور کبھی آپ نہیں کر سکتے تو جہاں جیسے بھی حالات ہو اس کے پتابک سٹریٹیجی بنائیں اور یہاں پر کیا کہا گیا کہ گھروں کو قبلہ بنا کر نماز کائیں گے گھر کے اندر ہی مسلحہ بنا لو اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو عبادت تو نہیں چھوڑنی عبادت تو نہیں چھوڑنی جیسے ممکن ہو جس طرح کا حال ہو ویسے ہی طریقہ اختیار کر لو اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے رب تُو نے اس دنیا کی زندگی میں فیرون اور اس کے درباریوں کو تھاٹ باٹ اور اموال دے رکھے ہیں کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کرتے رہے یعنی وہ دنیاوی اسباب کے زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پریس کرتے ہیں اے رب ان کے اموال کو غارت کر دے ان کے دلوں کو ایسا سخت بنا دے کہ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو چکی اب ایسا ہی ہوگا تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی پیر بھی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے پیغمبروں کو بھی ثابت قدمی کی نصیحت کی جا رہی اور یہ ہر اہل ایمان کے لئے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ جیسے بھی حالات ہوں اپنے ایمان کو پکڑ کے رکھے آسانی ہو یا مشکل ایمان کی رسیرہ چھوڑے ورنہ تباہی تباہی ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اسرائیلَ الْبَحْرِ اور ہم نے بنی اسرائیل کو جب سمندر سے پار گزار دیا اب اللہ کا وعدہ آ گیا اور بنی اسرائیل کو نجات مل گئی تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ازراحِ ظلم اور سرکشی ان کا پیچھا کیا حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ الہ صرف وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں عذاب دیکھ کے وہ بھی ایمان لے آیا اور میں اس کا فرما بردار ہوتا ہوں لیکن یاد رکھئے کہ ایسے وقت میں ایمان فائدہ نہیں دیتا انسان نیک عمال کے لئے دیر نہ لگائے تعلما ٹول نہ کرتا رہے اچھا پھر کرلوں گا بعد میں کرلوں گا اس سال یہ مصروفیت ہے اگلے میں یہ نہیں اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے تو بس ڈیسائیڈ کر لے آ جائے اب حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لیا تھا یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی تو وہ کون سے تین مواقع ہیں جب سورج مغرب سے نکلے گا بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی قیامت کے آنے کی جب دجال نکل آئے گا اور جب زمین سے جانور نکلے گا جو باتیں کرے گا لوگوں سے تو پھر ایمان لانا اور نیک کام کرنا فائدہ نہ دے گا تو اس سے پہلے پہلے جو مواقع ہیں اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب جان حلق تک آ جاتی ہے تو پھر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا اس وقت کہنا اس کو صدقہ دے دو خلان کو یہ دے دو دے دو وہ تو اب دوسروں کو ایمان ہو گیا وہ صدقہ بھی اس وقت فائدہ نہیں دیتا تو اس لیے صحت کی حالت میں زندگی کی حالت میں جوانی میں طاقتور ہیں جب تب اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہو سات لوگ ارش کے سائے تلے ہوں گے اس میں سے ایک وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری بڑھاپے کا انتظار نہ کریں کہ جب ریٹائر ہوں گے تو اچھے کام شروع کریں گے والنٹیر کریں گے جوانی میں ہی وقت نکالیں کچھ وقت دنیا کے لیے اور کچھ دین کے لیے فرمایا اب تو ہی ایمان لاتا ہے جبکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا آج تو ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے اگرچہ اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غفلت برتے ہیں تو اس فران کی لاش جو ہے وہ اب مصر کے عجائب گھر میں ہے لوگ جا کر اس کو دیکھتے ہیں اور وہ فرانس بھی لائی گئی اور اس کو کئی طوفوں کی سلامی دی گئی تو یہ ایک نشانی ہے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم تیری لاش کو بچا لیں گے اور آج وہ دنیا میں موجود یہ قرآن کی سچائی کی دلیل ہے لیکن بہت سے لوگ آیات سے غافل ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے یقیناً امدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی پھر انہوں نے باہم اس وقت اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا یقیناً آپ کا رب ان میں قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے پھر اگر آپ کو اس کتاب کے بارے میں کچھ شک ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب یعنی تورات پڑھتے ہیں یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اصل میں آپ کو شک نہیں تھا آپ کو کہہ کے سنایا دوسروں کو جا رہا ہے جو شک کرنے والے ہیں اور نہ ہی ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے جن لوگوں پر آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب ثابت ہو چکا وہ ایمان نہیں لائیں گے تقدیر کے مسئلے کو واضح کیا جا رہا ہے یاد رکھئے تقدیر کا مسئلہ جب بھی سامنے آئے اور جب بھی یہ دل میں شک ہے کہ اچھا اگر اللہ نے موری لگا دیا تو پھر تو نعوذ باللہ ان پر ظلم ہے اور ان بندوں کا قصور نہیں ہے تو ایک سوال اپنے سے بھی اور سوال کرنے والے سے بھی پوچھا کریں کیا اللہ ظالم ہے یا عادل ہے اللہ ظالم ہے یا مہربان ہے کیا ہے مہربان ہے اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے کیا اللہ حکیم اور علیم ہے یا لاعلم ہے اور اس کے فیصلے بے ڈنگے ہیں کیا جو عادل ہو جو رحمان اور رحیم ہو جو علیم اور حکیم ہو وہ کسی پہ ظلم کر سکتا ہے کہ اس کو ہدایت ہی نہ لانے دے یہ موقع کب آتا ہے کہ عذاب ثابت ہو جاتا ہے جب سارے مواقع دے دیے جاتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں اللہ کو پہلے سے ہی اگر پتا تھا اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ اللہ نے ان پر جبر کی نہیں اللہ کا علم چونکہ کامل ہے اس کو ماضی حال مستقبل سب کا پتا ہے اسی بنا پر وہ علیم و حکیم ہے اگر اس کو پتا ہی نہ ہو کہ آندہ کے آنے والا تو دنیا کو نظام کیسے چلا سکتا ہے تو اس کا یہ علم ہونا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا یہ ثابت نہیں کرتا کہ اس نے کچھ لوگوں پر ظلم کر کہ ان کو جانم میں پھیکنا ہے اس نے سب کو آزادی دیا اختیار دیا ہدایت کا راستہ بتایا اب پھر لوگوں پہ چھوڑا اور ان کو عمل کی راہ دی کہ اب بھی بات نہیں پڑی تھے ہم نے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو ہدایت دے گئے جو ایمان ہی نہ لائے جو دلائل دیکھتے ہوئے بھی اپنی خواہشات کی بنا پر انکار کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی بھی نہیں کرتا تو جو لوگ تکبر کرتے ہیں حق کو دیکھتے ہوئے قبول نہیں کرتے اب دیکھئے نا جب شامت آئی تو فیرون نے حق قبول کر لیا تو پہلے کہاں تھے جب اتنی نشانیاں ید بیضہ اسا سب کچھ دکھایا جا رہا تھا تو تم نہیں مانے تھے تو اب اگر کہا جائے کہ فیرون پر ظلم ہوا اللہ کو پہلے سے پتا تھا فیرون نے جہنم میں جانا اس لیے گیا نہیں اللہ کو پتا تھا کہ یہ بندہ اپنے تکبر کی وجہ سے مانگے نہیں دے گا تو انڈ آف دے بات ہمی پہ آتی ہے کہ ہماری چوائس کیا ہے پرمائے خواہ ان کے پاس کوئی بھی موجزہ آ جائے وہ نہیں مانیں گے حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں پھر کیا یونس علیہ السلام کی قوم کی سوا کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی قوم عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو اس کا ایمان اسے فائدہ دے فیرون عذاب کو دیکھ کر ایمان لائے فائدہ نہ ہوا لیکن قوم یونس کو ہو گیا سچے دل سے گڑ گڑا ہے کیونکہ ان کے پیغمبر ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے ابھی ان کی عذاب کا وقت نہیں آیا تھا اس سے پہلے انہوں نے فائدہ اٹھا لیا جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدد تک انہیں سامان عزیز سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں موجود ہیں سب کے سب ایمان لے آتے وہ زبردستی بھی مسلمان بنا سکتا ہے پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لائیں آپ دیکھ رہے ہیں سورت یونس کا مزاج پوری عقائد پر بات ہوتی اللہ پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان تقدیر پر ایمان آقرت پر ایمان تو یہ ایمان بڑھانے والی سورت ہے پھر فرمایا کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے ایزن کے بغیر ایمان لائے اور اللہ تو ان لوگوں پر گندگی ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے یعنی عقل استعمال نہیں کرتے ہدایت پاتے نہیں تو پھر اللہ تعالی بھی توفیق شین لیتا ہے آپ ان سے کہیے ذرا دیکھو تو آسمان اور زمین میں کچھ نشانیاں ہیں مگر جو لوگ ایمان لانا ہی نہ چاہیں یہ نشانیاں اور تنبیہات ان کے کس کام آ سکتی ہیں یعنی جو ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے بڑے بڑے دلائل موجود ہیں کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر ویسے ہی برے دن آئیں جیسے ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر آ چکے پچھلی قوموں کی طرح عذاب آئے آپ ان سے کہیے اچھا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر ہم رسولوں اور ایمان لانے والوں کو بچا لیتے ہیں پچھلی ساری قوموں کا انجام یہی ہوا یہی ہمارا طریقہ ہے کہ مومنوں کو بچا لینا ہمارے ذمہ ہوتا ہے یہ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے قولیاء ایوہ الناس کہہ دیجئے اے لوگو اگر میرے دین کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے تو میں ان کی عبادت نہ کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو میں تو اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے کہ تم موت کے وقت اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے آجز ہو اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں کس طرح آجز کیا گیا کوئی ڈاکٹر کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان کسی کو موت کے موہ سے نہیں نکال سکتا ہے موت انسان کو آجز کر کے رکھ دیتی موت بتاتی ہے کہ کوئی اور ہے جس کا حکم چلتا ہے نیز یہ کہ آپ یکسو ہو کر اسی دین اسلام کی طرف اپنا روح قائم رکھئے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوئے اور اللہ کی سوا کسی کو مت پکاریں جو نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان اگر آپ ایسا کریں گے تو تب یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر اللہ آپ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو اسے کوئی ٹالنے والا نہیں یہ عقیدہ انسان کا مضبوط ہو جائے کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں تو غمی دور ہو جائیں ساری فکریں ہی ختم ہو جائیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس فضل سے نوازتا ہے اللہ ہم پہ اپنا فضل کر دے اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اللہ ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم فرما آپ کہہ دیجئے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے حق آ چکا ہے اب جو سیدھی راہ اختیار کرتا ہے تو یہ راست روی اس کے اپنے ہی لئے فائدہ مند ہے اور اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں آپ کی طرف جو وہی کی جاتی ہے اس کے پیروی کیجئے اور صبر کیجئے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے یعنی پچھلے قوموں کے انجام کو بتا کے تسلی دی جاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی آپ کو جو کہا جارہا ہے آپ کرتے جائیے انجام کی فکر نہیں کیجئے صبر کے ساتھ اپنا مشن مکمل کیجئے اور اللہ پہ فیصلہ چھوڑ دیجئے وہ بہترین فیصلہ کرتا ہے وہ انصاف کرنے والا ہے وہ آپ کی کوششوں کو کبھی زائع نہیں ہونے دے گا تو یاد رکھئے صبر اور نیک عمال لازم و ملزوم ہوتے ہیں وہی کی اتباع کرنا اور پھر اس کی پیروی کرنا یہ سب ایمان کا حصہ ہے سورة حود بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مرا کتاب احکمت آیاتہو ثم فصلت ملد حکیم خبیر الف لا مرا یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے اور یہ حکیم و خبیر حسنی کی طرف سے تفصیلاً بیان کی گئی یعنی کم الفاظ میں جامع مضامین ہے اس کے اندر اللہ تعبدو اللہ کیا ہے اس کا میسیف صورت کا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو توحید کی دعوت ہے میں یقیناً اس کی طرف سے تمہارے لئے ڈرانے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی اور کیا کرو عبادت کے علاوہ اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو استغفار وہ ایک خاص مدت تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ استغفار سے دنیا میں بھی انسان کے لئے رزقی فراوانی ہوتی ہے اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا اور اگر تم مو پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں بڑے ہولناک دن کی عذاب سے ڈرتا ہوں تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے دیکھو جب لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپے رہیں اور یہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھامتے ہیں اس وقت اللہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں کیونکہ وہ سینوں کے راز تک جاننے والا ہے تو اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے وہ کھلی اور چھپی ساری باتوں کو جاننے والا ہے اس لیے اس کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لینا چاہیے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ